اگر ہم اس کو مذہ چکھائیں اپنی جانب سے رحمت کا تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حصہ ہے یہ تو میری ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے لئے بہت سا خیر ہوگا یہ بہت بات ہے جو سورہ کحف کے پانچویں رکو میں دو آدمیوں کے مثال میں ہم پڑھ چکے نا کیونکہ دو باغات تھے اس میں نہرے چلتی تھی اور کھیتی بھی تھی اور انگور بھی تھی اور خجوروں کے دختوں کی باڑ بھی تھی اس نے کہا تھا کہ میرا نہیں خیال اور میرا نہیں خیال پہتو کہتا ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی میرا یہ باغ میرے یہ باغ تباہ ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی اگر آبی گئی تو میں اس سے بہتر پاؤں گا وہی جملہ جائے یہاں پر آرہا ہے پس ہم ضرور بزرور جت لائیں گے کافروں کو ان کے عامال اور ہم انہیں ضرور مزا چکھائیں گے سخت عذاب کا اور جب ہم انسان پر کوئی کرم کرتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتا ہے مو پھیر لیتا ہے مو پھیر لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چلتا ہے کبھی دیکھا آپ نے اکڑ کر یوں کر کے چلنے والے لوگ جہیں پتہ نہیں جہاں کیسے وہ اظہار ہوتا ہے لیکن پاکستان پہ آپ نے کئی دیکھوں گا یوں جو چلتے ہیں نا اکڑ کر یہ بالکل وہی قرآن میں ہندقشہ کہا چاہتا ہے پہلو پھیر کر چلنے والے جی اچھا جے پلوان جی جو تھا دور میں پلوان جی وَإِذَا عَنَامْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَا عَابِ جَانَبِي وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ فَذُو دعائِ نَعْرِيز اور پھر جب تکریف کوئنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے قُل عَرَائِتُمْ اِنْكَانَ مِنِنْدِ اللَّهِ کہو بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے سُمَّا قَفَرْتُمْ بِهِ اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا مَنْ عَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِمْ بَعِيد تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور چلا گیا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ انقریب ہم نے دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اندر بھی حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ جہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے اَوَلَمْ يَقْفِ بِرَبِّكَا کیا تیرا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ اَنَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْنْ قَدِيد کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے ان کے لیے ان کو یہ معلوم کروانے کے لیے اَنَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْنْ 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 کی بشک اللہ تعالی ہر چیز سے خبردار ہے اَلَا اِنَّهُمْ فِي مِرِيَةٍ مِلِّ قَائِ رَبِّهِمْ تان پھر کہاں جاگی ٹوٹی آخر پر آگاہ ہو جاؤ کہ بشک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اَلَا اَنَّهُمْ فِي مِرِيَةٍ مِلِّ قَائِ رَبِّهِمْ بشک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی بھی اس سے بچ کر جا نہیں سکتا اس سے چھپ کر کہیں چھپ نہیں سکتا بَعْرَكَ اللَّهُ لِي وَلَا كُمْ فِي قُرْآنِ الرَّعْزِيمِ وَنَا فَانِي وَئِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسِبْلْحَكِيمِ أَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْطِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرُ حَوْلِبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ حَامِيمْ عَيْنْسِينَ قَوْفْ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اسی طرح وحی فرماتا ہے اللہ عزیز و حکیم آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہو گزرے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ کر دیئے تجمعہ اس کا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ عالی مرتبت عظمت والا ہے سورِ زمر سے قرآنِ مجید کی جو سورتوں کا جو سلسلہ کل شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا موضوع تھا دینِ خالص پیور دین دین کے معنی طرزِ زندگی طرزِ زندگی کا خالص ہونا کہ اس میں زندگی کی کسی گوشی میں کہیں ملاوٹ نہ ہو سورِ زمر میں اس کے لئے جو انداز اختیار کیا گیا وہ تھا کہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو پورا پورا دے دو خالص ہو جاؤ اسی کے لئے خالصتاً اللہ کے بندے بن جاؤ پھر سورِ مومن میں اس کو پکارنا جب تم اسی کے بندے ہو اور وہی تمہارا مالک ہے تو صرف اسی کو پکارو اس کے سوا اور کسی کو نہ پکارو پھر سورِ حامیم السجدہ کے اندر اسی کا اگلا پہلو دوسرے انسانوں سے متعلق کہ تم نے اپنے بارے میں تو یہ صحیح پہچانا کہ تمہارا مالک اللہ ہے اسی کو پکارتے ہو اسی کی بندگی کو اختیار کرتے ہو اسی کے بندے بنتے ہو تو باقی لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات تمہیں سوچنی چاہیے کہ باقی انسانوں کا رب اور مالک بھی اللہ ہی ہے لہذا انہیں ان کے مالک کی طرف بلانا انہیں اس کا بندہ بننے کی دعوت دینا اس کے لئے ہر اسلوب اختیار کرنا ان کے سامنے بچ کر ان کو سمجھا کر نیو جہاں سورہ نحل میں تین اسلوب پڑھ کے آئے دعوت کے کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتیہ آخسن کہ ان کو حکمت الدانائی کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے پھر انہیں دل نشین پیرائے میں بات ان کے دل میں اتارنے کی کوشش کی جائے خلوص و اخلاص کے ساتھ اور جب ضرورت محسوس ہو تو آرگومنٹ کے ساتھ ان سے بحث بھی کی جائے ان کے لیڈروں کو پبلک دائلاغ میں زیر بھی کیا جائے لیکن دعوت و تبلیغ اس کا اپنا ایک سکوپ ہے کسی بھی دعوت کو کسی غلط محول کے اندر جب پیش کیا جاتا ہے دعوت کتنی اچھی کیوں نہ ہو پیغام کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو لیکن جب بھی اس کو غلط محول کے اندر پیش کیا جائے گا تو صرف وہی لوگ اس کو سمجھ سکیں گے اس پیغام کی صداقت کو اس دعوت کی اصل کو اس کی عظمت کو جو زیادہ ذہین ہوں گے یعنی ایک عام لیول کا انسان وہ اپریشیٹ ہی نہیں کر پائے گا کہ یہ دعوت یہ سچی دعوت جیسے آج کے محول میں جب آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں گے یا کسی مسلمان کو آپ دین پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیں گے اس سے آپ کہیں گے کہ اگر تو واقع اللہ کے بندے ہو تو اپنے رہن سہن کو اور اپنی معاش کو اپنی بودھ و باش کو اللہ کی مرضی کے مطابق بناو تو آج کے اس دور میں اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں کہ آپ کوئی سینسبل بات کر رہے ہیں کوئی کہ آپ کو اٹاکنگ نانسنس آج کے اس دور میں سود کے بغیر بھراد رہنا ممکن ہے ممکن ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کلک نہیں کی اس کو کہ ہاں یہ بات جا ہے وہ سچی بات ہے معلوم ہوگا کہ ہم ہوای سی بات ہے ایک انہونی بات ہے اس لیے کہ ہر طرف سود کا جال پھیلا ہوا ہے آپ جس شعبہ زندگی میں چلے جائیں جس کاروبار میں چلے جائیں جس بزنس میں چلے جائیں جہاں تک کہ آپ کسی جگہ پر ملازمت کرنا چاہیں تو وہ تنخواہ جو آپ کو ملے گی وہ بناتے ہیں خود سود میں سے ہوگی اور وہ کاروبار جی ہے وہ سودی کاروبار ہوگا تو بالکل سود سے پاک تو شاید ہی کوئی آپ کو کاروبار مل جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ہوای بات کر رہے ہیں شاعر ہی کر رہے ہیں کوئی حقیقت والی بات نہیں کر رہے ہیں شاعر ہی کر رہے ہیں اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے بارے میں لیڈرز نے جب بھی یہ کمنٹس کیے کہ یہ پاگل ہے شاعر ہے شاعر ہی کر رہا ہے باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں اس کی لیکن ٹیکٹیکابل باتیں نہیں ہیں شاعر ہی ہے تو آپ پبلک نے سمجھا کہ ہاں واقعی صحیح ہے بات تو ایسے ہی یہ باتیں جو ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں نبی ہم سے یہ باتیں تو عجیب سی باتیں ہیں نہ ہم نے کبھی ایسی بات سنی ہمارے آباؤ اداد پشتوں سے یہی کرتے آئے سارے پاگل تھے کوئی ہر انسان کو اپنے بدرگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے جوانی کا دور انسان کا جب اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتا ہے بڑا عقل مند سمجھتا ہے اور سب بدرگوں کو بے وقف سمجھتا ہے لیکن جون جون اس کی عمر میں چور ہوتی ہے تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اب اپنے بدرگوں کی عظمت لکھ قائل ہونا شروع ہوتا ہے وہ اسے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ہاں میرے بدرگ جو ایسے ہی نہیں تھے بلکہ وہ بڑے عقل مند تھے وہ ان کا تجربہ تھا انہوں نے جو بھی قواعد بنائے تھے جو بھی اصول بنائے تھے وہ جن جن باتوں سے مجھے جوانی میں بنا کیا کرتے تھے بچپن میں منع کیا کرتے تھے وہ باتیں ان کی ٹھیک تھیں اب یہ آہستہ آہستہ ہو اب جون جون یہ وقت گزرتا ہے تو اپنے بدرگوں کے بارے میں اپنے آباؤ ادعات کے بارے میں ایک کانفیڈنس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ واقعے وہ بڑی شہر تھے اب کوئی شخص جو ہے وہ ان کے خلاف آ کر بات کہتا ہے تمہارا ہوتا ہے کہ پاگلپن کہہ رہا ہے ہماکت کی باتیں کر رہا ہے تمہارا ہوا کہ جب کوئی دعوت نئی نئی سامنے آئے گی تو اکثریت انسانوں کی اس کو قبول کرنے سے انکاری ہوگی اس لیے کہ وہ بات جو ہے ان کے ذہنی سطح سے اونچی ہوگی وہ اس کی حقیقت کو اس کی حقانیت کو اس کی صحت کو اپریشیٹ نہیں کر سکے گی صحت سمجھتے ہیں نا یعنی صحت یا بیماری سے شفا کے معنی میں نہیں صحیح ہونا کے معنی میں صحت پھر وہ چند لوگ جو اس کو سمجھ بھی لیں گے وہ بھی عملی زندگی میں جب آنے لگیں گے تو معلوم ہوگا کہ کام آسان نہیں ہے اگر کافرانہ ماحول ہے تو کلمہ اسلام کہنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اپنے آبائی دین کو چھوڑنا اپنی پوری فیملی سے کٹ آف ہو جانا پھر یہ کہ جب باطل نظام جو ہے پوری قوت کے ساتھ لٹیلیٹ کر رہا ہو پرسیکیوٹ کرتا ہو تشدد کرتا ہو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں انسان کو تو بھی انسان کی ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ نہیں بات تو اگرچہ درست ہے لیکن پیٹکیبل نہیں ہے پھر وہ لوگ کے جو اتنی ہمت رکھتے ہیں ان میں اتنا کرج نہیں ہوتا ان میں اتنا خلوص و اخلاص نہیں ہوتا کرج تو ہوتا ہے لیکن خلوص و اخلاص نہیں ہوتا انہیں نظر آتا ہے کہ آج جو میری پوزیشن ہے آج جو ہماری چودراہت اور سیادت اور خیادت ہے وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اس نئی دعوت کو قبول کر لیا وہ بات جو ابو جہل نے کہی تھی کہ اگر ہم محمد کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمال لے آئیں تو گویا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو حاشم کے غلام ہو جائیں اب یہ بنو حاشم کے غلام ہی جو ایک قبول نہیں ہے بات صحیح ہے جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں سو فیصد درست ہیں اچھائی کی بات ہے نیکی کی بات ہے ہم نے بھی ہم بنو حاشم کا مقابلہ کیا ہے نیکی میں لیکن ہم محمد کو رسول نہیں مان سکتا ہے اس لیے کہ وہ حاشمی ہے ہاں ہمارے خاندان میں سے ہوتا سفات دکھری اب سوال یہ ہے کہ اگر تو دین اب ہوتے ہوتے چھلنیاں لگتے رکھتے کتنے لوگ رہ گئے باقی انسانوں کی اکثریت اتنی ہائی آئیکیو لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ بات کو جلدی سے سمجھ سکے وہ سارے کے سارے جو عام لیول کے لزنی زدہ کے لوگ ہیں وہ آؤٹ ہو گئے پھر اتنی ہمت نہیں رکھتے ہوتے اتنا قریج ان کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ باطل نظام کے ساتھ تکر لے سکے اس کا مقابلہ کر سکے وہ آؤٹ ہو گئے باقی جو رہ گئے ان میں سے خلوص و اخلاص والے کتنے ہوتے ہیں تو محدود چند لوگ ہوں گے جو کہہ جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام صرف ان محدود چند کے لیے آیا ہے کیا ہوگا کہ وہ جو چند لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی آقمت تو سمار جائیں گے وہ چند لوگ جو نبی کی دعوت تو قبول کر لیں گے ان کی آقمت تو سمر جائے گی گویا نبی ان کے لیے تو باعث سے رحمت ہو گیا لیکن ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیم کیا ہے بما رسلناکا الا رحمت للعالمین کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تو کہاں ہوئے کہاں تمام جہانوں کے لیے رحمت اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کیلئے ایک دریا ہے کہ جو مشرق سے مغرب کے طرف بہرہ ہے اب تمام لوگ ایک ہی راستہ ہے سفر کرنے کا تمام لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں اپنا سامان بھی اسی میں ڈالتے ہیں اپنی کشتیاں بھی اسی میں ڈالتے ہیں اور اپنا سب کچھ جو ہے انہوں نے ٹرانسپورٹ کر دیا ہے مشرق سے مغرب کے طرف اب اچانک ایک شخص جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا کدھا جا رہے ہو تمہاری منزل تو مشرق میں تھی تو تم جا رہے ہو مغرب کے طرف ہوش ٹھکانے ہیں تمہارے اب عام لوگ کیا کہیں گے پاگل ہو گیا ہے دیوانہ ہے ہے ہلٹی بات کر رہا ہے اور اس کی بات پر کہاں ہی نہیں دھریں گے پاگل ہے یا کسی نے اونچی آواز سے کہہ دی یا گو پاگل ہے چھوڑو اس کی بات کو عام لوگ جائیں اس کو سننا ہی گوارہ نہیں کریں گے اس کی بات کو اور چلیں گے چلو جیدھر جا رہے ہیں ہم ادھر ہی چلتے ہیں جیدھر سب لوگ جا رہے ہیں یہ تو پاگل ہے لیکن کچھ لوگ محسوس کریں گے کہ نہیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن ہمیں تو اتنا اچھا تہرنا بھی نہیں آتا ہم تو اتنے اچھے کشتی ران نہیں ہیں ہم تو کشتی آرام سے ڈال دیتے ہیں دریا میں وہ خود بخود چلتی جلی جاتی ہے سمان بھی ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے ہم بھی ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں ہم میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ہم مخالف سمت میں کشتی کو چلا سکیں یا مخالف سمت میں ہم تیرتے ہوئے مغرب کی طرف پہنچ جائیں نہیں مجھرے کی طرف پہنچ جائیں نہیں ٹھیک ہے جہاں سب لوگ تباہ ہوں گے ہم بھی تباہ ہو جائیں گے جہاں سب لوگ اس انجام سے دو چار ہوں گے ہم بھی دو چار ہو جائیں گے دیکھی جائیں گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو پکارنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بات بنی نہیں جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں ان تمام ہرڈز کو عبول کر کے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں خلوص و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہمارا سمان اگرچہ چلا گیا ہے مغرب کو سمان جاتا ہے تو جائے یہ خلوص و اخلاص کی بات ہوتی ہے نا لیکن مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا سمان گیا جائے میرے بچے جاتے ہیں جائیں میری فیملی ادھر چلی گئی ادھر جائے لیکن میں صحیح راستہ کو اختیار کرتا ہوں اب وہ جو دائی ہے وہ کہتا بھائی دیکھو اب انسانیت کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تقاضی یہ ہے کہ ہم تنہ تنہا وانہا جائیں ہم دوسروں کو ساتھ لے کر جائیں اب اس نے بھی دعوت دے لی دوسروں کو اور ظاہر ہے ہر آدمی جو جائن کرتا ہے اپنی اپنی افرٹ کرتا ہے کہ میرے مطالقین میرے حلقہ اثر کے لوگ میرے حلقہ احباب وہ سارے بھی مجھ سے آ کر مل جائیں اور ہم صحیح راستے پر جائیں مغرب کے طرف جانے کی بجائے مشرق کے طرف جائیں لیکن اب وہ دائی کہتا ہے کہ اچھا آؤ یہ نا سمجھ لوگ ہیں انہم قوم اللا یاقلون کہ یہ بے اقل لوگ ہیں بے سمجھ لوگ ہیں انہیں صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہے لہذا آؤ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور اپنی جو بھی ریسورسز ہیں انہیں پول کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ کسی طرح اس دریا کا روح بدل دیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی بند باننا پڑتا ہے اس کے مخالف سمن پر جہاں جدر فلو ہے پانی کا ادھر بند بانتے ہیں تاکہ پانی اور فلو ہو کے اس طرح چلا جائے یا کوئی اور ہمیں کوئی نیت خودنی پڑتی ہے دوبارہ کھدا ہی کرنی پڑتی ہے اس طرح کی وہ کرتے ہیں یا کوئی بھی we try to do something اور اب وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ساری انرجیز کو پول کر کے سارے ریسورسز جون جونے ملتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے دریا کا رخ مور دیتے ہیں اور اب وہ دریا مغرب سے مشرق کے طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا کیا وہ تمام لوگ جن کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی ان کی سمجھ میں بھی بات آنی شروع ہو جائے گی کہ ہاں واقعی پانی کی فلو ہی ادھر ہے عام لوگوں کا طرز عملی یہ ہوتا ہے چلو تو مدھرکو ہوا ہو جدر کی اور وہ لوگ جو حمد نہیں پا رہے تھے ان کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ آسانی پیدا ہو گئی صرف لڑائی ہوگی تو ان سے ہوگی کہ جن کا کوئی ویسٹر انٹریسٹ تھا جو اپنے انٹریسٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اب کیا ہوگا اِذَا جَا عَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَاتْفِ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے وَرَآئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا اور تم دیکھو لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ یہ موقع ہے کہ پھر تسبیح و مناجات کا وقت ہے پھر نبافل پڑیے حج اور عمرے کیجئے اللہ کو قصد کے ساتھ یاد کیجئے لیکن جب تک وہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اس سے پہلے یہ چیزیں یہ ہے اس مدد کے لئے تو کی جا سکتی ہیں کہ انسان صبح کو محنت کر رہا ہے اللہ کے دین کے لئے لیکن اس کو رکافٹیں پیش آ رہی ہیں اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو ان مشکلات کا حل دھوننے کے لئے اللہ کے سامنے جا کے روئے رات کو یہ آسپیکٹ تو نبافل کا برقرار رہے گا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کام آگے نہیں بڑھ رہا ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ جو میں ارز کیا تھا کہ جب سب چھوڑ جائیں بی بی بھی چھوڑ جائیں بچے بھی چھوڑ جائیں والدین بھی چھوڑ جائیں دوستہ باب بھی چھوڑ جائیں انسان تنہا رہ جائے تو اس تنہائی کے اندر اللہ کو انسان پکارے ہیں وہ تو آسپیکٹ نبافل کا برقرار رہتا ہے لیکن صرف سواب کمانے کے لئے نبافل پڑنا یہ وقت یہ ہے نبافل کا نہیں ہے جب تک وہ کیفیت نہ آ جائے کہ سورہ زمر کے اندر اللہ کا بندہ بن جاناخ دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہیں سورہ مومن میں اسی کو پکارنا اور سورہ حامی مشہدہ میں لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانا لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی باطل نظام میں آپ جد و جہد کر رہے ہیں دین کے لئے اور لوگوں کی اکثریت اللہ کے دین پر آ جائے یہ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا کیا کرنا پڑے گا آپ کو وہ جو چند مٹھی بھر آپ کو ملیں گے آپ کو ان کی انرجیز کو پول کرنا ہوگا ان کی رسورسز کو پول کرنا ہوگا اور پھر جد و جہد کرنی ہوگی اس نظام کو بدلنے کے لئے اور سسٹم کو تبدیل کرنے کے لئے تاکہ وہ لوگ کے جو بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے آپ سے آپ بات ان کی سمجھ میں آنی چود ہو جائے اور وہ لوگ کے جو موجوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پا رہے تھے وہ اپنے اندر اس کی ہمت محسوس کرنے لگے تو یہ ہے موضوع سورہ شورہ کا اللہ کے دین کو قائم کرنا اس کی جد و جہد اس کی ذمہ داری کیوں کیا ہوگا اس سے یہ بھی اس صورت کے اندر آپ کو ملے گا انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو میں آپ کو اس کی دفت وجہ دراؤں گا تو ارشاد ہوا اسی طرح اللہ عزیز و حکیم آپ کی طرف اور وہ لوگ جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف وہی فرماتا ہے لہو مافِ السماواتِ و مافِ الارد آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ عالی مرتبت بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے یعنی علیج ہے وہ بھی بڑا ہے اور عظیم بھی بڑا ہے ایک ترجمے کے اعتبار سے اردو میں ہم جنرلی ترجمہ کریں گے تو وہ بھی بڑا وہ بھی بڑا لیکن ایک ہوتا ہے بڑا ہائی وہ عالی ہے اور ایک ہوتا ہے ہائی گریٹ وہ عظیم اس طرح پھر دوسرا فرق جو عام طور پر کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ہائی کورڈ کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے ہائی کورڈ کا ٹرانسلیشن ہے عدالتِ عالیہ اور وہ علی سے عالیہ اور سپریم کورڈ کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے عدالتِ عزمہ تو عظیم جو ہے اس میں زیادہ جب وہ بڑھائی جو ہے وہ بڑھ جائے اور ملٹلی ڈائمنشنل ہو جائے تو پھر وہ عظمت من جاتی ہے تقاد السماوات یتفترن من فوقہن والملائکت يسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فلارد قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے آسمان پھٹ جائیں اوپر سے والملائکت يسبحون بحمدهم اور فرشتے اپنے رب کی حمد اور شکر کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں ویستغفرون لمن فلارد اور زمین میں رہنے والوں کے لئے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں اَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ آگاہ ہو جاؤ کہ بشک اللہ تعالی ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے وَالَّذِي نَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور وہ لوگ کے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں اللہ حفیظن علیہم اللہ تعالیٰ ان پر بھی نگے بان ہے اللہ ان کا بھی نگران ہے وَمَانْتَ عَلَيْهِمِ وَكِيلِ اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں یعنی آپ کے کنٹرول میں تو وہ نہیں ہیں آپ تو صرف انہیں دعوت دیں گے ان کی منس ماجد کریں گے ان کو کنمنس کرنے کی کوشش کریں گے بَٹْ جُو ڈونَتْ هَا بَنی کنٹرول اپاون دَم لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ کنٹرول میں وَكَذَلِكَ اُحِيْنَا إِلَئِكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِتُنزِرَ اُمَّ الْقُرَانِ وَمَنْ حَوْلَهَا اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف ایک عربی قرآن لِتُنزِرَ اُمَّ الْقُرَانِ تاکہ آپ خبردار کریں ام القرآن کے رہنے والوں کو اب ام القرآن بستیوں کی ماں یہ جو بھی کسی علاقے کا سینٹرل سٹی ہوتا ہے سینٹرل ٹاؤن جو ہوتا ہے وہ ام القرآن ہے جیسے آج کی زمانے میں کیپٹل کا تصور ہے دارالحکومت بادشاہ کا وہ محل جب وہ قبضے میں آ جاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ اب بادشاہ کی حکومت ختم ہوگی پہلے بادشاہ کی اب جو باہر سے حملہ آور تھے وہ فاتح ہو گئے تو ام القرآن پورے جزیرہ نمائے عرب کا مرکزی شہر جو تھا وہ کانسا تھا مکہ بستیوں کی ماں لِتُنزِرَ امَّ القرآن تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کی ماں کو یعنی اس کے رہنے والوں کو وَمَنْ حَوْلَهَا اور اس کے سببز کو اس کے ماحول کو جو اس کے اردگز علاقے ہیں بستیاں ہیں وَتُنزِرَ يَوْمَلْ جَمْعِ لَا رَيْبَ فِي اور آپ خبردار کریں جمع کرنے کے دن کو جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے بستیوں کے رہنے والوں کو آپ کس چیز سے خبردار کریں قیامت کے دن سے خبردار کریں جمع کرنے کا دن جب تمام انسان اللہ کے حضور جمع کر کے حاضر کیے جائیں گے لَا رَيْبَ فِي کے جس میں کوئی شک نہیں ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيدِ اور ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَالَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہتا لَا جَعَالَهُمْ تو بنا دیتا ان سب کو یعنی تمام انسانوں کو امتم واحدتا ایک ہی امت یعنی سب کے سب مسلمان ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یہ کیا نہیں بلکہ انسانوں کو آدادی دے دی اٹانومی دے دی کہ وہ ذرا اپنے شوق سے اپنے ذوق سے اپنے چائر سے میرے بندے بنے یہی فرق ہے انسانوں کے درمیان اور باقی مخلوقات کے درمیان کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند کپلشن مومن پر بھی نہیں ہے انسانوں پر کوئی کمپلشن نہیں لیکن ایک بندہ مومن آوٹ آف اس چائز اللہ کے احکام کو قبول کر لیتا ہے جبکہ سورج چاند ستارے درخت یہ سب کے سب بای کمپلشن اللہ کے احکام کے پابند ہیں لیکن بندہ مومن بای چائز اللہ کے احکام کا پابند درمیان میں کون رہ گیا صرف ایک کافر رہ گیا نا باغی اور اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ایک گروہ بنا دے ایک امت بنا دے لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے وَظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلَيْنِ وَلَا نَصِيرٍ اور رہِ ظَالِم نہ تو ان کا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار امِتْتَخَذُوا مِنْ دُونِي اَوْلِيَا کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحِي الْمَوْتَةَ پس اللہ ہی تو ولی ہے اللہ ہی تو پشت پناہ ہے اللہ ہی تو حمایتی ہے اللہ ہی تو دوست ہے وَهُوَ يُحِي الْمَوْتَةَ اور وہی زندگی اور موت دیتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي اور وہ ہر چیز پر قابل اب اللہ تعالیٰ کا علم ہو یا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو یا اللہ تعالیٰ کی اور صفت ہو اس کی قوانٹیٹی کیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے وہ اتنی ہے اتنی ہے کہ اتنی ہے اتنی ہے اب کتنا بھی ہم ہاتھ بڑھا لیں گے اور کتنے بھی ہم پیمانے لے آئیں گے وہ بلینز میں ہے اور ٹرلینز میں ہے اور فلاں ہے کچھ بھی نہیں اصل کیا ہے لا محدود ہے تو ایک محدود ہستی کی زبان جو ہے اس کے لئے کوئی ایکسپریشن بھی نہیں لاسکتی سوائے اس کے کہ ایک لفظ کل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُکْمُهُوا إِلَى اللَّهُ اور نہیں تم اختلاف کرتے کسی شئے میں فَحُکْمُهُوا إِلَى اللَّهُ تو اس کا حکم اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے تمام ڈسپیوٹ جو انسانوں کے درمیان ہے اختلافات ان میں فیصلہ کرنے والی حسنی کون ہے اللہ بار بار میں جو مثال دے چکا ہوں آپ کو میرا اور آپ کا اختلاف ہے کیسے ریزولف ہوگا کوئی قانون آئے گا نا درمیان میں کوئی ذابطہ آئے گا لیکن اگر وہ ذابطہ میرا بنایا ہوا ہے تو میری طرف جھکا ہوا ہوگا اگر آپ کا بنایا ہوا ہے تو آپ کی طرف جھکا ہوا ہوگا اگر بنانے والے آپ کے دوست ہیں تو آپ کے انٹرسٹ کو واج کریں گے میرے اگر فیور کرنے والے ہیں تو میرے انٹرسٹ کو واج کریں گے کون ہے کہ جو اختلافات کے اندر فیصلہ کرے گا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو عدل کے ساتھ انسانوں کے اختلافات کا فیصلہ چکا سکے تو مختلف تم فیہی من شیئن تو جس کسی معاملے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو فَحُکْمُهُوا اِلَلَّهُ تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی جانب سے ہوگا ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي وہ اللہ ہی میرا رب ہے دیکھیں یہاں ان صورتوں کے اندر وہ اللہ کا رب ہونا کتنا نمائع ہو کر آیا ہے اب وہ فیصلے کے اعتبار سے بھی اسی کا رب ہونا نمائع کیا جا رہا ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي وہ اللہ ہی میرا رب ہے میرا مالک ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو میں اسی پر بروزہ کرتا ہوں وَإِلَيْهِ عُنِیبُ اور میں اسی کی جانب لوٹتا ہوں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں فَاتِرُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْد آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا جَالَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے بنا دی فَاتِرُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْد آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا جَالَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا اس نے تمہاری ہی اندر سے تمہارے جوڑے بنا دی وَمِنَ الْعَنْعَامِ اَزْوَاجَا اور چوپائیوں میں سے بھی اس نے جوڑے جوڑے بنائے يَدْرَوْكُمْ فِي اور وہ تم کو اس میں پھیلاتا رہتا ہے زمین میں لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَائِوْنَ اس کی مثل بھی کوئی شای نہیں ہے یہ عام طور پر آپ خطبات میں سنتے ہیں بعض خطبے جو ہیں جمعے کے بعض بذرگوں کے لکھے ہوئے اس میں الفاظ آتے ہیں بڑے خوص لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا زِدَّ لَهُ نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی کوئی زد ہے نہ اس کا کوئی ندھ ہے زد کے معنی اپوزٹ ندھ کے معنی اپوزٹ اللہ تعالیٰ جیسا بھی کوئی نہیں اور اس کی مثال بھی نہیں کوئی دی جا سکتی اس کا اپوزٹ بھی کوئی نہیں اور اس کو اپوزٹ بھی کوئی نہیں لا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا زِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَائِوْنَ اس کے تب مثل بھی کوئی نہیں اس کے لئے تو کوئی مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی ہوتا ہے نا کوئی بڑی شئے ہو تو اس کی مثال کے لئے کوئی مثال دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھانے کے لئے کوئی مثال بھی دی جاتی ہے تو حقیقتاً وہ اس کی مثال نہیں ہوتا اس کا کوئی کمپیرزن آپس میں نہیں ہوتا بلکہ صرف توجہ دلانے کے لئے کشارہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی حصیت نہیں ہوتا وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے لَهُو مَقَالِدُ السَّمَابَاتِ وَلَا آسمانوں اور زمین کے کنجیاں یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانوں کے کنجیاں چابیاں اسی کے پاس ہیں اسی کی ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا وہ تنہا مالک ہے تنہا مالک لہو مقالید السماوات والرد اسی کی ہیں کنجیاں اسی کے پاس ہیں چابیاں السماوات والرد آسمانوں اور زمین کی یعنی ان کے خدانوں کی جب ست الرزق لما یشاو و یقدر وہ کھول دیتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہے مالک ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ چاہے تو محروم رکھے چاہے تو کر دیتا مالک کی شان یہ ہے اگر وہ بھی روز کا بابند ہے تو پھر مالک نہیں ہے مالک ہونے کا ثبوت کیا ہے چاہے تو محروم رکھے چاہے تو کر دیتا یب ست الرزق لما یشاو و یقدر جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے وہ چاہے تو ہائی سکول فیل کو بلینر بنا دے اور ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار دے اسے کوئی جا کے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ یہ تم نے کیوں کر دی کہتا ہے میں مالک ہوں who are you to ask آپ کے پاس ہزار ڈالر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے مالک ہیں آپ چاہیں تو ہزار ڈالر کے بلز کو جا کے آگ لگا دیں چاہیں تو آپ اسے کوئیسی گاربیج میں پھینک دیں چاہیں تو آپ اسے کوئی ایک ڈیکوروشن پی سی خرید دائیں چاہیں تو آپ اسے گروسری خرید لیں چاہیں تو آپ اس کا صدقہ و خیرات کر دیں چاہیں تو آپ اس کو بینک میں رکھ دیں آپ کی ہے نا تو آپ کے پاس اختیار ہے تو جب یہ تمام خزانے اللہ کی ہیں تو اسی کو سزاوار ہے کہ اس کے پاس ایبسولیوٹ آثورٹی ہو اس چیز کی کو جس کو چاہے بھوکا مار دیں اور جس کو چاہے دھیروں عطا کر دیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے پہدار یقدروں کے منہ اندازہ اندازے کے ساتھ جب بھی اندازے کے ساتھ دیا جائے گا تو وہ تھوڑا ہی ہوگا اور جب بے اندازہ دیا جائے گا تو زیادہ ہوگا لیکن یہاں ساتھ ایک بات واضح کی ہے یہ بھی کنڈیشن نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو علم کچھ نہیں اللہ کی تقسیم اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اونچ نیچ تو ہوتی ہے لیکن اس کو اندھی تقسیم نہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے وہ دیکھتا ہے سب کچھ اس کی نظر میں ہے he knows whom to bless and whom not to do that whom to grant and whom not to give اسے پتا ہے تو وہو بکل شہین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے شرع لکم من الدین ما وصا بہی دوحم واللذی اوحینا الائیک چین را عائین یہ مادہ ہے جس سے ہمارے ہاں اردوم لفظ اس جو استعمال ہوتا ہے وہ شارع یہ شارع عام نہیں ہے ٹھیک ہے this is not thoroughfare یہ شارع عام نہیں ہے شارع قائد عاظم شارع البیرونی یعنی سڑک کے لئے راستہ اور ہمارے دین میں جو مختلف آسپیکٹ ہیں دین کے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام کے لئے جو بھی الفاظ مستعمل ہیں ان سب کا مطلب ایک یہ راستہ مثلا سلوک تصوف کے لئے رفض استعمال ہوتا ہے سلوک اس کے معنی کیا ہے راستہ من صالح کا طریقا الیلعلم حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے علم کے راستے کو اختیار کیا سہالاللہ لہو طریقا لیل جنہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنہ کا راستہ آسان بنا دیکھا پھر مذہب زہابہ یا سب کے معنی جانا مذہب اس سے ظرف بن گیا یعنی وہ جگہ جہاں پر چل کے جائے جاتا کسی جگہ پر راستہ اسی طرح تصوف ہی کے لئے ایک دوسرا لفظ دماغ ہوتا ہے صلوق کے ساتھ طریقت طریق کے معنی کیا ہے راستہ تو رک راستے طریق راستہ اس کی دماغ تو رک راستے اسی طریقے سے شریعت ہو بھی آپ کو میں نے بتا دیا مادہ اس کا شار راستہ تو اصل میں دین نام ہے چلنے کا ایک سمت میں اور وہ سمت جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا چکا وہ خوبصورت الفاظ بابا بلے شاہ کے بلے عرب نو کی پانا ایتھوں پٹنا او تھلانا یعنی اللہ کی طرف راستے کو تلاش کرنا وہ راستہ جو انسان کو سیدھا اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اس راستے کا نام دین اب اس راستے کے مختلف شیڈز ہیں ایک اس کا یعنی اس کی ایک لین ہے شریعت اس کی ایک لین ہے طریقت اس کی ایک لین ہے مذہب انسان اصل میں مطلوب یہ ساری چیزیں در حقیقت مطلوب ہیں یہ سب دین کے مختلف اجزاء ہیں کسی میں اس کا کوئی ایسوٹرک ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے اللہ کی محبت اس کے ساتھ ذاتی تعلق یہ تصوف کے اندر اور سلوک اور طریقت کے اندر نمائے نظر آتا ہے اس کے قانونی پہلو دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات یہ شریعت کا موضوع ہے مذہب یہ جو اللہ کے ساتھ عبادات کا تعلق ہے یہ جو ہے یہ مذہب کا موضوع ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی دین ہی کے مختلف لینز ہیں اس ایک راستے کی تو شرال اکم اب ہر لفظ کی اپنی ایک کونوٹیشن ہے اگر تے سب کا مفہوم کیا ہے راستہ لیکن کوئی پکی سڑک ہے کوئی کچھی سڑک ہے کوئی صرف انٹوں کی بنی ہوئی ہے کوئی جو ہے اس میں بس تھوڑی سی تیاج جو ہے صرف سڑک نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر خطرات ہیں اور ایک ہے جو باقاعدہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق کو بنی ہوئی سکٹ سڑک ہے تو شریعت کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے اجتماعیت کے قانون کی طرف انسانوں کے درمیان معاملات ایک انسان ورسز دوسرا انسان ایک گروہ ورسز دوسرا گروہ وہ تمام معاملات جو ان سے مطالق ہوتے ہیں یہ ہیں موضوع شریعت کا اور انسانوں کے درمیان معاملات میں سب سے اہم چیز کیا ہے عدل کوئی انسان کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرنے کا زیادتی کیسے نہیں ہوگی اگر تو اللہ کے دیئے ہوئے فیصلے اللہ کے عطا کردہ فیصلے ان پیکٹس آ جائیں گے تو ظلم ختم ہو جائے گا اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے اللہ کے کیئے ہوئے فیصلے پیکٹس میں نہیں آئے تو خواہ بظاہر جتنا مرضی عدل ہو جائے حقیقتر وہ عدل نہیں ہوگا وہ might is right کے اصول کے مطابق بظاہر عدل نظر آئے گا کہ جو بھی قانون بنایا گیا تھا اس کے مطابق فیصل ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں سرے سے قانون نام کی کوئی شیعہ ہوئی نہ اس کے مقابلے میں تو بڑا سموت نظام نظر آتا ہے آدلانہ نظر آتا ہے تھرڑ ورڑ کے مقابلے میں مغرب مالک جو ہیں ان میں نظر آتا ہے یہاں واقعی یہاں قانون کی عملداری ہے لیکن حقیقت کیا ہے اللہ کی بغاوت وہاں بھی ہو رہی ہے یہاں بھی ہو رہی ہے عدل نہیں ہے قانون کی عملداری ہے جو بھی قانون نے بنایا ہے اس کی عملداری ہے لیکن اس کو جسٹس نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے ایک لحاظ سے یقیناً ان ملکوں ان قابلے میں یہ بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں سرے سے قانون ہے ہی نہیں قانون کا کوئی ریفرنز ہی نہیں یہاں کم سے کم جو بھی ان کا اپنا بنایا ہوئے قانون ہے وہ عادلانہ قانون ہے یا ظالمانہ قانون ہے اس کی عملداری ہے لیکن عدل نہیں ہے شریعت کس لیے بنتی ہے انسانوں کے درمیان عدل انسانوں کے درمیان جو حقوق کی تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے as ordained by اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جائے god oriented ہو جائے تو شرع الکم من الدینی اب یہ شریعتیں جو ہیں یہ دنیا میں یاد رکھی گا دو ہی آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین ایک آیا ہے اور وہ دین کیا ہے اسلام اس کا بتا چکا اس کا objective کیا ہے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اتھو پٹنا اور تھلانا انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ کیا ہے یہ دین کا موضوع ہے اب اس دین کے تحت دو شریعتیں آئی ہیں ایک آئی ہے شریعت موسوی اللہ صاحب السلام اور دوسری آئی ہے شریعت محمدی اللہ صاحب السلام اب ان دونوں کا کچھ تقاضہ ہے حفظ موسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ تجیبہ کے دو فیض تاریخِ بن اسرائیل کے حفظ موسیٰ کی پہلی حیثیت ہم پڑ چکے وہ چارٹ بنا کر آپ کو یاد ہوگا کہ حفظ موسیٰ کی پہلی حیثیت کیا تھی کہ حفظ موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے مسایہ تھے مسیح تھے نجات دہنہ تھے کہ فیرون کے پنجے سے انہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی یہ کام موجزانہ دور پر ہوا یہ ملائی گا موجزہ قدم قدم پر موجزہ یوں سمندر اسا مارا سمندر کو سمندر پھٹ گیا اور یوں پانی کی پیاس لگی تو یوں پتھر کو اسا مارا بارہ چش میں جاری ہو گئے گرمی لگی سورج کی تپش نے تنگ کیا تو بادل آ گیا بھوک لگی من و سلوہ آ گیا نہیں پیاس لگی تو پانی آ گیا بھوک لگی تو من و سلوہ آ گیا نے نجات دی فیرون کے پنجے سے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں چلیئے اگرچہ مزدوری کرتے تھے فیرون اٹھتے آ رہے اس کے خاندان کی لیکن کچھ کھانے کو تو مل جاتا تھا اور یہی وہ بات تھی جو انہوں نے کہی تھی حبید ابو عسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہ موسیٰ تم نے مروا دیا ہمیں چلیئے کچھ روکی سوکی تھی مل تو جاتی تھی کھانے کو اب تو آگے سمندر ہے پیچھے فیرون کے لشکر ہے مروا دیو تم نے ہمیں این میدان میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ کمنسیٹ کر دیا بھوک لگی تو منو سلوہ پیاس لگی تو پانی سوپ آئی تو بادل دریا سامنے آیا تو یوں پھار کے اس کو راستہ بنا کر یوں پھار کروا دی اب بلایا کہ اچھا آؤ تمہیں آمن مل گیا تمہیں سکون مل گیا تمہیں آزادی مل گئی اب آزاد ہو کر ذرا میرے غلام میری غلامی کیا ہے کہ میں اب تمہیں اپنے احکام دیتا ہوں ان احکام پر عمل کرو انفرادی زندگی کے احکام تو تم عمل کر ہی لوگے لیکن اجتماعی زندگی کے جو بیندل انسانی معاملات ہیں وہ ان کے نفاظ کے لیے تمہیں ام القرآن میں جانا پڑے گا اب ام القرآن ان کے لیے کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے فلسطین آج بھی ان کا ام القرآن ہے نا اسی کو یاد کر کے رہتے ہیں وہیں جہاں ان کی وہ اصل جگہ ہے جہاں پر وہ لوٹ لوٹ کے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ ام القرآن تھا لہٰ لہٰ ان کے لیے اپنے شریعت کے نفاظ کے لیے وہاں داخل ہونا ضروری تھا فاتح ہونے کی حیثیت سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کے لیے ام القرآن کیا تھا مکہ تھا اب ان کے لیے اس مکہ میں داخل ہونا جہاں فاتح کی حیثیت سے ضروری ہے اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھئے اس کو اللہ نے تمہارے لیے شریعت مقرر کر دی داستہ مقرر کر دیا دین میں سے دین کونسا وہی اسلام اور دین کا موضوع کیا ہے اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اس کا بندہ بن جانا کہ یہاں سے ہٹ کر اور اللہ کے راستے پر چل پڑھنا تو دین میں سے اللہ نے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ایک راستہ مقرر کر دیا کونسے دین میں سے وہ دین ما وصابہی نوحا جس کی اللہ نے وسیعت کی تھی نوح واللہ دی اوحینا الہیک اور جو دین ہم نے وحی کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وما وصینا بہی ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ اور جس کی ہم نے وسیعت کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو اس میں تفریق بیداد نہ کرو اس میں متفرق نہ ہو سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ اس جملے میں جو پرنسپل کلاؤز ہے وہ کیا ہے شَرَا لَكُم مِّنَ الدِّينِ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اللہ نے تمہارے لئے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی ہے کہ قائم کرو دین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو باقی ساری یہ سبورڈینٹ کلاؤز ہے کہ اللہ دیکھ گلٹر ہے اس میں پرنسپل کلاؤز کیا ہے اللہ دیکھ گلٹر ہے اور درمیان میں اللہ کی وضاعت ہے اللہ دیکھ گلٹر ہے جن لوگوں نے بھلے وقتوں میں پاکستان میں میٹرک کیا تھا انہیں یاد ہوگا کہ جو انیلیسز ہوتا تھا انگریزی جملے کا یہ ہی ایکزامپل جاتی پر لیکزامپل دی جاتی تھی اللہ دیکھ گلٹ ہے پرنسپل کلاؤز جی ہے اللہ دیکھ گلٹ ہے اور سبارڈینٹ کلاؤز ایڈجیکٹیف کلاؤز کیا ہے دیکھ گلٹر سے تو یہاں بھی دین کی ایڈجیکٹیف کلاؤز یا وہ کیا ہے ما وسا بھی نوحم واللذی وحینا الیک وما وسلنا بھی ابراہیما وموسا وعیسا اور پرنسپل کلاؤز کیا ہے شرعالکم من الدینی اناقیم الدین ولا تتفادقو فی کہ تمہارے لئے اے مسلمانوں دین میں سے ایک راستہ مقرر کر دیا گیا ہے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے کہ تم شریعت کو قائم کرو دین کو قائم کرو اس شریعت کے مطابق ولا تتفرقو فی اور اس میں کوئی تفریق نہ کرو اب یہ جو فی ہی میں واحد مذکر کی ضمیر ہے اب یہ ڈھوننا پڑے گا کہ یہ ضمیر کیا جاتی ہے بعض لوگوں نے جنہوں نے سفسی طور پر ترجمہ کیا ہے زیادہ احتیاط نہیں برتی انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ باہم متفرق نہ ہو آپس میں تفرق نہ ڈالو لیکن اگر تو ہوتا ولا تتفرقو فی فی کم ولا تتفرقو فی کم پھر تو ترجمہ صحیح تھا لیکن اس میں تفرق نہ کرو اب یہ اس جو ہے واحد مذکر یہ کونسا ہے آپ ڈھونے گئے تو اس میں قریب ترین جو واحد مذکر پڑا ہوا وہ کیا ہے دین اب دین میں تفرقہ کیا ہے دین کے حصے بخرے کرنا کہ میں نماز روزہ تک کروں گا اللہ کے حکم کے مطابق لیکن میں اپنا گھر چلاوں گا اپنی خاندانی روایات کے مطابق اور میں کاروبار کروں گا منڈی کے دستور کے مطابق اور حکومت ہوگی دیموکریٹک نورمز کے مطابق وہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم نے کہا تھا نہ کہ اسلام میرا دین ہے سوشلزم میری معیشت ہے اور دیموکریسی میری سیاست ہے اس پر شورش کاشمیری منہ میں نے فکرہ چست کیا تھا کہ سیاست دیموکریسی ہو گئی اور معیشت سوشلزم ہو گئی تو پھر دین کس لیے رہے گا صرف خطنے اور نکاح کے لئے تو سخور کرنے کی بات ہے نا کہ یہ جو ڈویجن ہم نے کی ہے تقسیم دین کے اندر کہ یہ میری سیاست ہے یہ میری معیشت ہے اور یہ میرا دین ہے نہیں دین اس سب کے اوپر ہے اسی کے تحت میری عبادات ہیں اسی کے تحت میری معیشت ہے اسی کے تحت میری معاشرت ہے اسی کے تحت میری سیاست ہے اور یہ چیزیں جاگر غور کریں گے آپ یعنی اس میں جو آئیڈیل فارم ہے اس کی تو ظاہر بات ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے لیکن کم سے کم اصولی طور پر جو سیکلوریزم کا بنیادی اصول ہے اس میں وہ اپنی طور پر بلکل صحیح قائم ہیں کہ عقیدہ اور عبادات اور جو ریچولز ہیں اس میں تو ہم مذہب کو فالو کریں گے لیکن ہمارا سماجی نظام بھی مذہب کے مطابق نہیں ہوگا سماجی نظام صرف جو مذہب کے مطابق ہوگی صرف رسومات نظام نہیں اور معاشی نظام بھی ہمارا اپنا ہوگا سیاسی نظام بھی ہمارا اپنا ہوگا جبکہ ہم مسلمان جو ہیں اس معاملے میں عجیب کنفیزن کا دوشت سے دوچار ہیں کہ ہم ایک طرف کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ مکمل دین ہے نہ ریکیات تک پھر یہ کہ ہم ہم اپنے سماجی نظام میں اپنے سماجی نظام کے اندر ہم ابھی تک رجوع کرتے ہیں اپنے دین کی طرف اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہماری دشمنوں کو بڑی تکلیف ہے آج بہت جلدی اسلام نے اپنا جو سیاسی دین تھا اسے چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی حکمیت حکمرانوں نے بہت پہلے چھوڑ دی عوام الناس نے گریجولی اس کو جہنر ریکنسائل کر لیا کہ ٹھیک ہے اب یہی بادشاہ ہیں یہی ہمارے امیر ہیں یہی سب کچھ ماضی قریب تک معیشت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حکمرانی مسلمان سمجھتا رہا آج سے پچاس سال پہلے آج سے تیس سال پہلے تک بھی آپ کو کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہو اکیزنلی تو اکثر لوگ پوچھنے کے لیے آئیں گے آپ کے پاس آتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ کاروبار میں کرنا چلا ہوں تو یہ ٹھیک ہے کاروبار یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میری معیشت جو ہے وہ اللہ کے حکم میں دابع ہونی چاہتے ہیں لیکن اب کوئی نہیں پوچھتا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے کاروبار ہوتا ہے کبھی کسی نے پوچھا کہ جی میں ایل سی کھول لوں میں بینک سے قرضہ لے لوں میں اوورڈرافٹ کر لوں کچھ نہیں میں سودی پروپوزیشن کے اندر شامل ہو جاؤں بس پیسہ آرہا اس سے ٹھیک ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے حلال ہے کہ حرام ہے کوئی پر بات یہاں تک کہ جو اخلاقی حدود تھی وہ بھی ہم نے کروس کرنی شریعت کی حدود تو بہت بات کی ہے اخلاقی حدود اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی بڑا کومن سا معاملہ ہے ناب طول میں کمی کرنا غلط لیبل لگانا جھوٹ بول کر کمائی کرنا اچھے اچھے دیندار لوگ لیکن پاکستان میں پروڈرک بنا رہے ہیں اس پر میڈنگ جاپان کی مور لگا رہے ہیں بڑی تھاٹ سے کہاں کا حلال ہے یعنی وہ کونسپٹ بدل گیا کہ معیشت میں بھی کوئی اللہ کی حکمرانی ہونے چاہیے لیکن آج لے دیکھار اگر حکمرانی رہ گئی صرف دو چیزوں پر رہ گئی عبادات میں اور سماج میں اور سماجی نظام میں بھی بڑی شدید بغاوت جہاں ہو رہی ہے اب بھی کسی کو غلطی سے کوئی طلاق کہہ بیٹھتا ہے بیوی کو تو فوراں بھاگتا ہے مولی صاحب کے پاس یعنی کیا حکم ہے اگر جو اس میں اب یہ تیع ہے کہ اب اس کو بیوی کو رکھنا تو ہے ہی صحیح تو وہاں سے فتوہ نہیں ملا تو وہاں سے جا کے لے لو ادھر سے ملے ہو دوسر جا کے لے لو اور اس پر بھی پھر اب آگے بڑھ کر کہیں سے نہیں ملا تو پھر جو ہے وہ جو دنیا کا کوٹ ہے سیکندر نظام کا کوٹ ہے اسی کی پاس جا کر وہاں سے فتوہ لے لو ادھر سے نہیں تو ادھر سے ہو جائے یعنی وہ گریجولی وہ چیز جب وہ نکل دی چلی جا رہی ہے تو یہ ہے دین کے حصے بکھ رہے ہیں وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ اور اس میں کوئی دویجن نہ کرو تو فرمایا شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا وَاللَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَئِكْ وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمًا وَمُوسَى وَعِسَى اَنْ اَقِيمُ الدِّينَةِ کہ دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ اور اس میں کوئی تفریق نہ کرو اس میں کوئی حصے بخرے نہ کرو پڑا خصوص تجمہ کیا پہ اقتحال نے اَنْ بِي نُوٹ ڈیوائیڈڈ دیئر اِن اس کے اندر قَبُرْ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدُوْهُ مِلَئِي مشرقوں کو بہت ناغوار ہوگا جہدر تم انہیں بلاتے ہو یہ نے فرمایا مشرقوں کو بہت ناغوار ہوگا جہدر تم انہیں بلاتے ہو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے دو الفاظ ہم عام طور پر قریش مکہ کے لحاظ سے ہم ان کو ہمانی استعمال کر دیتے ہیں کفار اور مشرقی حانا کہ یہ دو مختلف اسطلاحات ہیں کافر اصل میں ہے غیر مسلم جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھ کر قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے اس کے تحت توحید بھی آگئی اس کے تحت ایمان بالاخرط بھی آگیا اس کے بعد تحت فرشتوں کا ایمان بھی آگیا اسی کے تحت عبادات بھی آگئی اسی کے تحت شریعت بھی آگئی رسومات بھی ہے سب کچھ نہیں کرتا جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو آخری سمجھ کا قبول نہیں کرتا وہ کیا ہے کافر کافر ہے نون مسلم اور مسلم کون ہے جو اس ہدایت کو آخری ہدایت سمجھ کا قبول کرتا جبکہ مشرک کون ہے مشرک کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کو مانتا تو ہو لیکن اللہ صالح کے ساتھ اوروں کو سموے آردی ادر شریک مانتا ہو کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھتا ہو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک سمجھتا ہو اللہ کے حقوق و اختیار میں کسی کو شریک سمجھتا ہو تو کیا ہے وہ مشرک ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہم پڑھ کے آئے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اکثر لوگ اللہ کو نہیں مانتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک اب اللہ کے ساتھ شریک اس کی ذات میں ہو سکتا ہے اس کی صفات بھی ہو سکتا ہے اس کے حقوق و اختیار بھی ہو سکتا ہے اب اس کی صفات کے اندر بھی کئی طرح سے شریک ہو سکتا ہے کوئی اس کی صفت علم میں شریک قرار دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمام باتوں کا جاننے والا ہے یہ کیا ہے اللہ کی ذات میں شریک ہوگی اللہ کے صفت علم میں شریک ہوگی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ صرف قادر مطلق نہیں ہے کوئی اور بھی ہے جس کی قدرت مطلق ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ قدرت میں شریک بنا دی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ حکم کے اندر کہ وہی حاکم ہے اس کے اندر کوئی شریک سمجھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ خالق تو ہے لیکن حاکمِ مطلق وہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کی حکم میں کسی کوئی شریک وَلَا يُشْرِكُ فِي حُقْمِهِ آَادَى اور وہ اللہ کی حکم میں کسی کوئی شریک نہیں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطلق نفاظ یہ کس کس کو برا لگے گا یہ کیوں نہیں بتائیے بھلا کس کس کو برا لگے گا کیوں جی جی ساتھا لوگوں میں بتائیں یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی ہے کون سے ایکزیٹ بتائیں کس کو کون سے مشرق کلمہ کس کا پڑتا ہے کون سے شفت ترہا ابھی ہم نے کیا میں نے بتایا آپ کو اللہ کی صفتِ حکم کے اندر کہ حاکم مطلق وہ ہے حکم دینے کا اختیار اسی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یعنی in brief to be exact خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو مسلم ہو نان مسلم ہو اگر وہ اپنے دل سے اللہ کو اس نے حاکم تسلیم نہیں کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کبھی گوارا نہیں مطلق نہیں مانا تو حاکم مطلق نہیں مانا تو اس کا حکم کسی اچھا لگے ناگوار ہوگا اس کو اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے نہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ خالق ہے اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اللہ ہی کے حضور جا کے حج کرنا چاہیے عمرہ کرنا چاہیے زکاة دینی چاہیے لیکن اب ہر جگہ اللہ بھی آ جائے گا ترمیان میں تو ہر جگہ اسی کا حکم چلے گا اللہ نہ ہو گیا ابھی دلی دل میں یہ خیال آتا نا انسان کے مناز کو درہ جو زبان سے یہ بات نہیں کوئی کہتا دلی دل میں خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نہ ہو گیا مسئیبت ہی ہو گئی اب ہر جگہ اس کا حکم چلے گا یہاں بھی اس کا حکم وہاں بھی اس کا حکم اب یہ جو احساس ہے کہ اللہ کی حکم میں کسی کو شریک نہ کرے یہ وہ مشرک ہے کہ خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلمان ہو لیکن جو بھی اللہ کی صفت حکم کے اندر اللہ تعالیٰ کے مختار مطلق ہونے میں جس کو ڈاؤٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کبھی پسند وہ کافر ہو یا مسلمان ہو وہ حاکم ہو یا محکوم ہو یو مرد ہو یا عورت ہو وہ فیوڈر لارڈ ہو یا مزارے ہو خرمایہ دار ہو یا مزدور ہو بوڑا ہو یا جوان ہو جو بھی اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی اور کو شریک سمجھتا ہے کہ نہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسند پوچھ ڈالنا چاہیے کوئی کہتا ہے یہاں یہاں میری مرضی چل جانی چاہیے جو بھی اس معاملے میں اللہ کو حاکم مطلق نہیں سمجھے گا اسے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ اللہ کی احکام کی تنفیج اقامت الدین اس پر بہت ناگوار گزرے گی تو صاف کہہ دیا قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدُوْهُ مِلَئِ مشرقوں پر یہ بات جس طرف آپ انہیں بلائیں گے بہت بھاری گزرے گی انہیں بہت ناگوار گزرے گی یہ کیا ہے گویا اب ہرڈل بیان کر دیا خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کام کا کہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اقامت الدین کریں اور اقامت الدین بھی مطلق کریں اس میں کوئی ڈویجن نہ ہو چرچن سٹیٹ کی انڈیویجل اور اجتماعیت کی مرد اور عورت کی ڈویجن نہ ہو بلکہ مطلق ان اللہ کا دین قائم کیا جائے لیکن یہ آسان کام نہیں ہے you will face a lot of resistance اور یہی میں پھر آپ کو نوٹ کروا دینا چاہتا ہوں کہ شرک جو تھا وہ قریش کا صرف مذہبی نہیں تھا دین تھا سیکلر نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ شرکت ہی کا دعویٰ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا ندھ ہونے کا دعویٰ کرتا مدد مقابل اپوننٹ خبردار اللہ کا اس بیچ میں لے کے آئے تو ہمارا حکم چلے گا ہم مند مانی کریں گے جو چاہیں گے کریں گے اپنی بارلیمنٹ میں فیصلہ کریں گے اپنے جرگے میں فیصلہ کریں گے اپنے خاندان کی صدہ پر فیصلہ کریں گے ہمارا مسئلہ ہے اللہ کس میں آکے درمیان میں آتا ہے یہ ہے وہ شرک جو آپ انہیں بلاتے ہیں وہ مشرکوں کو بہت بھاری ہوگا قریش مکہ کا مذہب تو اس مذہبی معنی میں شرک تھا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں دیکھیں ان کا اجتماعی دین کونسا تھا کونسا شرک تھا سیکوزرزن کا شرک تھا کہ انہوں نے انڈیویجیل سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھے چالیس سال تک آپ نے سجدہ کیا کبھی کسی نے مجبور کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی ہمارے بطو کو سجدہ تم کیوں نہیں کرتے انہوں نے ریکنائز کیا اپریشیٹ کیا اس کو کہ بھئی بڑا سچا انسان ہے بہت راستباد انسان ہے بہت صحیح معاملہ کرتا ہے کیا حرج ہے کہ ہمارے بطو کو سجدہ نہیں کرتے لیکن ہمارے جو معاملات ہمیں تو دخل نہیں دیتا ہم جو کچھ کر رہے ہیں میں کرنے دیتا لیکن جو ہی آپ نے اس کا اعلان فرمایا اللہ کے ربوبیت کا اپنے اس رب کے نام سے پر اس نے پیدا کیا اب یہ جو رب ہے مالک مالک بنے گا تو مختار بنے گا مختار ہوگا تو حکم جلائے گا ماں سمجھے ایک بڑا شریف آدمی ہے بڑی اللہ اللہ کرتا ہے لیکن یوں ہی وہ مطالبہ کرے گا کہ میں اب آپ پر حکومت کروں گا اب اس کو کوئی ٹال ریٹ نہیں کرے گا ویسے اس کی عزت کریں گے اس کے ہاتھ چومیں گے سب کچھ کریں گے لیکن نو بڑی بیر الاوٹ تو بکم ہم تو بکم رولر لیکن اب اس کے بعد تسلید لائی جا رہی ہے کہ اگرچہ یہ مشرقین جو ہیں یہ اس کو بڑی بری طرح ریزسٹ کریں گے بیڈلی ریزنٹمنٹ کا مظاہرہ کریں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ یجتبی یعنی وہی جیسے رزق کے معاملے میں اللہ تعالی کی تقسیم ہے نا جس کو چاہتا ہے بے حدوں حساب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ناب تول کے دیتا ہے لیکن دیکھ بھال کے دیتا ہے اگرچہ اس کا اختیار مطلق ہے لیکن اس کی تقسیم اندی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوز کے اعتبار سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بڑا ٹف ہے you'll face a lot of resistance and resentment from مشرقین لیکن اللہ یجتبی اللہ تعالیٰ اس قوز کے لیے جس کو مفید سمجھے گا اس کے علم میں ہوگا کہ فلان شخص پہ ہے وہ اس قوز کے لیے مفید ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں پک کر کے لے آکے تمہارے دھولی میں جا کے لال دے گا جیسے پھول جہے وہ یوں چن کر جہے وہ جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مشرقین میں سے جو کام کے لوگ ہوں گے آپ کے اس مشن کے اعتبار سے ان کو یوں ان کو پلک کرے گا ان کو پک کرے گا اور لاکر آپ کو جھولی میں ڈال دے گا جیسے حضرت امارے فاروق عضی اللہ تعالیٰ اس کی ٹپکل ایکزامپل گھر سے کس رادے سے نکلے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جان حسار بنا دیا تو اللہ ججتبی الیہی من یشاؤ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ کر لے آئے گا ان کو جسے جنہیں وہ چاہے گا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِي اور جو بھی مخلص ہوگا خلوص کے ساتھ رجوع کرے گا خلوص کے ساتھ تلاش کرے گا حق کی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور راہیاب کرے گا جیسے حفظ علمان فارسی نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہدایت کی تلاش میں بکتے بکاتے ہوتے 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 آخر کام پہنچے حضور کے دامن سے بابستہ ہوگا وَيَهْدِي إِلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف رہنمائی کرے گا اس کی مئنی جو رجوع کرتا ہے اب دوسرا جو خیال آ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا تھا اچھا یہ قریش مکہ جو ہیں چونکہ یہ وحی کے تصور سے نعاشنا ہے انہیں پتا ہی نہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے نبی کیا عصاف کیا ہوتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے انسانوں کی طرح کھاتا ہے انسانوں کی طرح چلتا ہے انسانوں کی طرح پیتا ہے اور اسے انسانی جو بھی دھندے ہیں سارے اس کو اسی طرح لائق ہوتے ہیں جیسے باقی انسانیں کو اس لئے شہدت کی بات سمجھ بنیارے یہ جو بنی اسرائیل ہیں اہل کتاب ہیں یہ چونکہ اس تصور سے پوری طرح آشنا ہیں پراوی بلی جو ہی میری دعوت ان تک پہنچے گی دیویل ویلکم نہیں لیکن یہ صرف خیال ہی تھا بلفیل ایسا ہوا اب وہ بھی جو خیال دل میں حضور کے ہو سکتا تھا یا آج کسی شخص کے دل میں کوئی شخص دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اقامت دین کے لئے جد و جوت کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ ہاں ہاں عام لوگ تو چونکہ انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اس لئے میری بات کو نہیں سمجھ رہے علماء جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں پر بلی دیویل ویلکم بھی لیکن جو مایوسی ہوتی ہے پھر دین کے اس خادم کو دین کے اس دائی کو جو اقامت دین کی کال دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو جو مایوسی اس کو علماء سے ہوتی ہے کہ سب کچھ جان کر بھی اس کو مان کر نہیں دیتے تو فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَا انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا اب یہ مراد کون ہے اہلِ کتاب آگے جا کے وزاحت آ جائے گی اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکرہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ تحویلِ قبلہ کے حکم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں سمجھے بات تو اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا they know it perfectly پھر کیوں انکار کیا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس میں زد کی بنیاد پر زدن زدن بغاوت کہتے ہیں نا سرکشی تو بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس کی سرکشی کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اس پر حاوی ہو جاؤں میں اس کی قداد کیوں تسلیم کروں میں اس کو امیر کیوں مانوں اور میں جیسے بجیل نے کہا تھا کہ میں کیسے جہے اگر میں محمد کو ایمان لے آؤ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو آشن کی غلام ہو جائیں تو جو زد اور انانیت اور بغاوت جہے اس کی بنیاد پر صرف انکار کر رہے ہیں ورنہ یہ بات نہیں ہے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس میں زد کی بنیاد پر اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اتنا کلیر ان کو معلوم ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا جبکہ پچھلی رسولوں کی سندت کیا رہی ہے کہ جب بات واضح ہو گئی کرسٹر کلیر ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو واش آف کر دیا اس کی ایکسٹرمنیشن ہو گئی ان کی کیوں نہیں ہوتا سوال پیدا ہوتا اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات تینا پا چکی ہوتی کہ ہم نے آپ کی امت پر عذاب مطلقا نہیں بھیجنا جس سے وہ امت صاف ہو جائے اس لئے کہ آپ آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں تو وہاں تو ایک رسول کی قوم کو تباہ کیا جاتا تھا تو پھر ایک اور قوم آتی تھی اس پر ایک اور رسول آتا تھا آپ آخری ہیں تو یہاں پر ٹوٹل ایکسٹرمنیشن تو بہرحال نہیں ہو چھوٹی چھوٹی ہم ان کو ذرا سزائیں دیں گے لیکن یہ اللہ کی ایک بات ہے جو تیہ ہو چکی ہے اور اگر نہ ہوتی تھی رب کی طرف سے کوئی بات جو تیہ ہو چکی ان کو ایک وقت مہین تک مہدلت دینی ہے اہل کتاب کے لئے وہ مہدلت کب تک ہے وطیس علیہ السلام کی دوبارہ آمد لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا وَإِنَّ الَّذِينَ أُرِسُ الْكِتَابَ اب یہ جو قیفیت پہلی بیان ہوئی یہ اہل کتاب میں سے جو علم والے ہیں ان کے قیفیت ہی کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن مان کر نہیں دے اب ان میں سے عوام الناس وَإِنَّ الَّذِينَ أُرِسُ الْكِتَابَ اور وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے مِنْ بَادِمْ ان کے بعد لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِیبْ تو وہ تو ویسے اس کے بارے میں کتاب کے بارے میں انہیں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کلام ہے ابھی سے کنے اگزیکٹی یہی تقسیم ہے مسلمانوں کے اندر کچھ اس کے علماء ہیں جو اس کی ڈیٹیئرز کو جانتے ہیں اور وہ ہر چیز کو بلکل صحیح اور غلط صحیح صحیح پہچانتے ہیں اور ایک مسلمانوں کے عوام الناس ہیں بس یہ تو مانتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے قرآن لیکن دل سے یقین کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اس کے اندر کیا تفصیل ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کی تفصیلوں نے مالو کے وارث بنائے گئے لفی شک کے منہو مریب تو اس کے بارے میں بہت زیادہ شک میں پڑے ہو اب یہ پہلے ڈیوٹی اسائن کی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی اور اب اس کا تقاضی کیا ہے انقیم الدین دین کو قائم کرو بلاتتفرقو اس کی ڈوین نہ کرنا ہے اس کے حصے بخرے نہ کرنا اس کے بعد اس کی ہرڈلز کہ تمام مشرق خواہ وہ مسلمان مشرق ہوں یا کافر مشرق ہوں یا مشرق مشرق ہوں وہ سب اس کو ریزنٹ کریں مسلمان مشرق کی پہلے بھی میں نے مثال دی تھی لیکن مضمون کو مکمل کرنے کے لیے پھر اس کی مثال دے دوں تاکہ آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے اور اس موقع پر ریکارڈ بھی ہو جائے اس درس کے اندر ایک مثال بڑی سمپل پاکستان میں رہنے والا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے یہ علم نہ ہو کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے ہے کہ نہیں سب کو معلوم اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس قانون وراثت میں مرنے والے مسلمان بات کے وارث اس کے صرف بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں میں اس فرق کے ساتھ کے بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں نصف ہے اس لیے کہ اس پر والدین کی خدمت کی لائیبیلٹی نہیں ہے وہ تو اس گھر سے چلی جائے گی اپنے سسرار میں چلی جائے گی اپنے شوہر کے گھر میں چلی جائے گی تو اس پر لائیبیلٹی نہیں ہے ان کی بیٹوں پر لائیبیلٹی ہے لہٰذا ان کا دبل حصہ ہے اور بیٹی کا حضہ حصہ ہے لیکن کتنے مسلمان ہیں پاکستان میں رہنے والے جو اللہ کے اس حکم کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کو تیار کوئی بڑا شریف آدمی ہوتا ہے نیک آدمی وہ پتہ کیسے حصہ دیتا ہے اپنی بہن کو آپا تو حصہ دا نہیں لینا جیسے کوئی صدقہ و خیرات دینا اس کو کہ آپ اپنا حصہ تو نہیں لیں گی بس اس انتظار میں کہ ذرا ایک دوبارہ وہ نہ کہہ دے تو میں کہہ دوں کہ میری بہنیں تو ویسے لینے سے انکار کر دیے گا اس بجاری کو ویسے پتہ ہے اگر میں نے ہاں کہہ دی کہ میں نے حصہ لینا ہے تو یہ فوراں بھائی پڑھ کے کہے گا کہ نہ تم میری قبر پہ آنا نہ میرے جنادے پہ آنا نہ میری میت کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ کس کے خلاف بغاوت ہے اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے تو قبر عادل مشرقین اماتا دوہوں میں لئے بہت بھاری ہوگا مشرقوں پر وہ بات بہت بھاری ہوگی ان پر جدر آپ انہیں بلا رہے ہیں اللہ کے دین کا خیام یہ تو اچھے اچھے دیندار لوگوں کو پسند نہیں ہے حج کرنے کو تیار ہیں عمرے کرنے کو تیار ہیں مسجدیں تعمیر کروانے کو تیار ہیں لیکن اللہ کا حکم نافذ ہو جائے نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا تو جب اللہ کا دین قائم ہوگا تو کیا ہوگا عورت مظلوم ہوگی اس کا بھائی اس کا ظالم ہوگا یا کسی معاملے میں عورت مظلوم ہوگی تو اس کا شوہر جو اس کا ظالم ہوگا اب اسلامی ریاست جب عدل قائم ہوگا اس کے اندر اللہ نے جو حقوق بہن کو دیئے ہیں وہ اس کو دلوائے جائیں جو بھائی کو دیئے ہیں جو شوہر کو دیئے ہیں جب بیوی کو اللہ نے دیئے ہیں وہ اس کو دلوائے جائیں اور جب ہی حقوق دلوائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ریزنمنٹ ہوگی کی نہیں ہوگی تو کوئی بے وقوفی میں آکا بے شک جتنے مزید دن نارے لگاتا رہے پاکستان کا مطلب کیا لیکن جس کو بھی یہ مطلب پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ کبھی نہیں اس کے لئے آمادہ ہوگا اگر وہ واقعی اللہ کے دین کو اللہ کا دین سمجھتا ہو تو آج خوش دلی کے ساتھ اس پر کیا پا بندی ہے کہ اپنی بہن خوشتہ نہیں دیتا آج ہی کیوں نہیں دیتا اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سروے کنڈکٹ کریں کہ اسلام آئے گا اگر فرض کیجئے کہ آج پاکستان میں یا امریکہ میں اسلام آ جاتا ہے اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اقامت دین ہو جاتی ہے اگر میں یہی یہاں بیٹے ہوئے ابھی آپ کو اب کتنے دن ہوگئے بیس دن ہوگئے ترجمہ قرآن سنتے ہوئے آج بھی اگر شاید میں وہ مائیک پکڑ کے ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ آپ کے سامنے سب ون بائی ون کروں تو شاید آج بھی ففٹی پرسنٹ لوگ جہاں ان کی زبان پر یہی کلمہ آئے گا میں بڑی اتیاد کے ساتھ ففٹی پرسنٹ کہہ رہا ہوں کہ جب اسلام آئے گا تو کیا ہوگا چور کے ہاتھ کٹے جائیں گے زانی کو سنگسار کیا جائے گا اور قتل کا بدلہ قتل ہوگا یہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا حالانکہ نوٹ کیجئے گا کسی بھی نظام میں جو اس کے مخلف حصے ہوتے ہیں نظام کے ان میں ایک حصہ ہوتا ہے قانون اور عدل پھر اس قانون اور عدل کا ایک حصہ ہوتا ہے سزائیں پھر ان سزاؤں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے چھوٹا سا capital punishment یعنی اگر یہ پوری table جائے دین ہے تو اس کا ایک حصہ ہوگا وہ قانون اور سزاؤں سے مطالق ہوگا قانون اور عدل سے مطالق ہوگا پھر اس کا ایک حصہ جو ہوگا وہ سزاؤں سے مطالق ہوگا پھر سزاؤں کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ جیسے یہ ایک چھوٹا سا دبا جائے نا یہ نظر آرہا ہے آپ کو یہ کیا ہوگا یہ اس کی capital punishment تو اس کو پورا دین کیسے کہا جا سکتا ہے ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ایسا misconception ہمارے دلوں میں ہے اقامت دین کے بارے اقامت دین میں کیا ہوگا چور کے ہاتھ کٹے جائے اور یہ حال ان کا ہوگا کہ جو دین کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں قرآن مجید کچھ پڑھتے ہیں کچھ پڑھاتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا کی ہے بڑی مبارک بات ہے آسان نہیں ہے بڑی زیادہ ہم پر responsibility آئد ہوتی ہے شیطان مجھے ہے وہ مہاراج اس طرح سے پیچھا کرے گا وہ باقی لوگوں کا پیچھا نہیں کرے گا آپ سے زیادہ میرا پیچھا کرے گا کہ ہم قرآن کا نام لیتے ہیں اللہ کے دین کی اللہ کی کس کتاب کی طرف بلاتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو تو چھوٹی سی بات جا ہے اس میں یون ڈائی ورٹ کر دے گا ذرا آگے چلیں گے یون ڈائی ورٹ کر دے گا تو سرادہ مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ ورکے کسی کو یہاں سے اچھک لے گا کسی کو وہاں سے اچھک لے گا پھر دا چار قدم ہور آگے چلے گا اس کو وہاں سے اچھک لے گا تو بیٹھا ہی اس لیے ہوا ہے تو اقامت دین کی جدو جوت کرنے والوں کے دلوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام آئے گا چور کے ہاتھ کٹے جائے پڑھ لیجئے فرمایا کاش کہ آپ کے عربی آتی ہوتی آپ اس کلام کی جو اصل ڈریکٹ ہے اس کا ایفیکٹ وہ آپ قبول کر سکتے لیکن مجبوری ہے یعنی اس پورے کانٹیکس میں رکھئے گا کہ اقامت دین تم پر فرض کی جا رہی ہے دین کو قائم کرو اس کی لیے محنت کرو جدو جوت کرو لیکن یہ کام آسان نہیں ہے ہر قسم کا مشرق اس کے خلاف سفارہ ہوگا کافر مشرق بھی ریزنٹ کرے گا اور مشرق مشرق بھی ریزنٹمنٹ کرے گا بلکہ یہ کافر والی بات اس کو بھی سمجھ لیں پہلے بھی میں نے کہی تھی سورہ توبہ میں جہاں بھی دین کی روشنی کے پھیلنے کا ذکر ہوگا سورہ صرف میں پھر انشاءاللہ یہ بات میں کروں گا آپ کو مسجد بنائیں گے آپ کوئی مدرسہ قائم کریں گے تجوید کا ہو قرآن کی تعلیم کا ہو حدیث کی تعلیم ہو فقہ کی تعلیم ہو تو مسلمان کتنا بھی گیا حضرہ ہوگا بے عمل ہوگا اس کو اپریشیر کرے گا آپ اس کے لیے کوئی فینانشل سپورٹ اسے مانگیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے مدرس بھی کرے گا کافر کو بات بری لگے گی چھا مسلمانوں کے سکول بندے چلے جا رہے ہیں ان کی مجدے مدی چلے جا رہے ہیں لیکن اقامت دین دین کا قیام دین کا غلبہ اللہ کی حکمرانی اچھے چھک وصن نہیں ہوتے قبر عدد مشرقین ماتہ دو ہوں گے یہ تمام جو پھر اہل کے رہے اہل کے کتاب تو ان سے غلط فیمی میں نہ رہنا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے اور تم پر ویلکم کریں گے اور اے مسلمانوں تم بھی علماء سے کچھ فیمی زیادہ نا وابستہ کر لینا کہ اس لیے کہ یہ دین کا علم رکھتے ہیں تو یہ دین اقامت دین کے کام کو ویلکم کریں گے ہرگز میں کہ تکبر اور غرور کی بنیاد پر زد کی بنیاد پر اور تصم کی بنیاد پر ریزنٹمنٹ کا مزارہ کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کام چھوڑ دو نہیں کام نہیں چھوڑنا فَلِذَا لِكَ فَدُو پس تم اسی کے طرف بلاؤ وَسْتَقِمْكَ مَا اُمِرْتَا اور جیسے تمہیں حکم ملا ہے ڈٹے رہو وَلَا تَتْبِعَهْوَاهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اب یہ خواہشات کیا ہیں یاد آیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین آلٹرنیٹف دیئے گئے اس کام سے باز آ جاؤ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صرف سجدہ کرتے تھے اس پر تو پہلے بھی انہیں کوئی اتراز نہیں تھا سجدہ کرتے رہو جتنے مرضی اس پر ہمیں کوئی اتراز نہیں پہلے بھی تم سچ بولتے تھے اب بھی سچ بولتے ہو پھر بھی سچ بولتے رہو ہمیں کوئی اتراز نہیں پہلے بھی تم دیانتدار تھے اب بھی دیانتدار ہو پھر بھی دیانتدار رہو ہمیں کوئی اتراز نہیں موش ویلکم لیکن یہ جو تم بات کرتے ہو اللہ کی ربوبیت کو اسٹیبلش کرنے کی سے چھوڑ short of this بادشاہ بننا تو بن جاؤ وہ نوڑ کیجئے گا وہ بادشاہ کس قسمت کا ہوگا وہ queen of یوکے کی طرح کا بادشاہ ہوگا کہ جو صرف تاج پہن کے خوش ہو رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں لیکن اس کا حکم کہیں نہیں چلتا حکم کس کا چلتا ہے house of commons کا اور house of lords کا تو sovereign کون ہے وہاں پر sovereign queen of England نہیں ہے sovereign کون ہے sovereign وہاں پر عوام ہے ان کے parliament ہے ان کا house of commons ہے ان کا house of lords ہے sovereign بادشاہ نہیں ہے تو اس قسم کا بادشاہ بننے کیا آفر کر دی کہاں بادشاہ بننا تو بادشاہ بن جاؤ لیکن حکم بنا نہیں ہمارے ہاتھ میں دے گی ہاں تمہیں بادشاہ ہوگے تم مارے سر پہ تاج ہوگا بھٹو بچو تمہیں ہم دے دیں گے جی ساری جو اس کے پیرا فرنیریہ ہے وہ سارا دے دیں گے protocol سارے دے دیں گے لیکن حکم ہمارا چلے کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو غلطی ہو گئی تھی تم سے کہ تم نے جوانی میں ایک بڑی عورت سے شادی کر لی شاید تمہارے اندر کو جو کوئی ماد اللہ کو حوث رہ گئی تھی تو اس کی جونسی عورت کتنا بشارہ کرو گا اس سے شادی کر لو we don't mind اور تمہیں حوث رہ گئی پیسے کی یتیم پیدا ہوئے یتیم چچا کے گھر میں پرورش پائی پیسہ چاہیے مال چاہیے جتنا مال چاہیے لے 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 لوں ہم سے لیکن اس کام سے بالا ہے یہ کیا ہیں لوگوں کی خواہشات آج بھی کوئی شخص اقامت ہے دین کی بات شروع کرتا ہے کہتے ہیں کہ درس دینا تو دو کتنے درخواہ لے رہی ہیں تمہیں بیٹھو ڈائریکٹر بن کے تمہیں آفیس دیں گے تمہیں سٹاف دیں گے تمام فسیلیٹیز دیں گے بیٹھو لیکن یہ دین کو قائم کرنے کی بات میں کرو تم نے کوئی ادارہ بنانا ہے انیورسٹری بنانی ہے انیورسٹری بنا لو ادارہ بنانا ادارہ بنا لو کتنے فن چاہیے اس کے لئے لے لو لیکن اقامت دین کی بات میں لیکن کہا کیا جا رہا ہے فَلِذَا لِكَ فَدُوُ وَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاهُمْ اسی کی طرف بلاؤ اس پر ڈڑے رہو جیسا کہ حکم ملا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ بظاہر یہ آوال ویسے بھی یعنی اس میں بڑے حملے ہوتے ہیں نا کسی کو اس راستے سے ہٹانے کے ایک کیا ہے کہ ڈیریکٹ اس کو پرچیز کر لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرچیزبل کمانڈیٹی تو مادلہ تھا ہی نہیں دوسرا ہے کہ اس کو ڈرا دھمکا دیا جائے وہ بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہونے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بٹھا کر بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا کر کہ کس خیال میں کس دنیا میں رہتے ہو ہوش ہے تمہاری اکل ہے تمہاری یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین قائم ہوگا اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل آمنت بمانزل اللہ من کتاب میں وسائل پر تکیہ کرنے والا نے کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے اور اس کتاب میں اگر مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ انا قیم الدین آدین کو قائم کرو تو دنیا یہ ہیتزٹیگل فردست اور آم ش girlfriends سے انئرم شور کہ یہ ہوگا یہ جو یقین ہے کہ آمنت بمانزل اللہ من کتاب میں یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں بات کھل گئی نا اقام الدین کا مطلب صرف ہاتھ کارڈا نہیں ہے بلکہ عدل کو قائم کرنا عدل کیا ہے مسحابات نہیں ہے جس کا جو حق ہے اگر واقعی دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں نصف نصف کے حقدار ہے تو ان کو واقعی مسحابات کے ساتھ آدھا آدھا دیا جائے گا لیکن اگر ایک فریق دو تہائی کا حقدار ہے تو اسے دو تہائی دیا جائے گا ایک فریق پورے کا حقدار سے پورا دیا جائے گا وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں اللہ ربنا وربکم لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ تمہارا بھی رب ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہمارے لئے ہمارے آمال تمہارے لئے تمہارے آمال بڑی بیسیں ہو چکی بڑی باتیں ہو چکی بس میں تو اعلان کرتا ہوں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں میں اس کے لئے جد و جہد کرنے کا اللہ کیا مکلف ہوں اور میں جو کچھ مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے اس پر یقین رکھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں گا باقی ہے کہ یہ بحثیں بہت ہو چکی باتیں بڑی ہو چکی اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ہمارے لئے ہمارے آمال تمہارے لئے تمہارے آمال لا حجت بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے مابین کسی حجت بازی کی دلیل بازی کی مزید گنجائش نہیں ہے اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا قیامت کے دن تو جمع کرنا ہی کرنا ہے ویلہی المسیر اس کی طرف لوٹنا ہے لیکن جب اللہ کو منظور ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں جمع کر دے گا مختلف گروہ جو انسانوں کے درمیان کام کر رہے ہیں مختلف جماعتیں جو کام کر رہے ہیں جب اللہ کو منظور ہوگا تو کوئی ایک شخصیت کسی جگہ پر پیدا ہوگی کہ جس کو سب مان لیں گے دل سے کہ ہاں واقعی وہ ہمارا قائد ہے پھر اس کی حق میں سرنڈر کریں گے جس کے بارے میں احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے کہ وہ مہدی جو ہوں گے ہدایت دینے والے ایک لیڈر ہوں گے جو پیدا ہوں گے عرب کے اندر اور پھر امت ان کی قیادت کو تسلیم کرے گی اور ان کی قیادت میں جب جنگ ہوگی جہاد ہوگا اللہ کے راستے میں جد و جود ہوگی تو پھر یہود و نصارہ کی تمام قوتیں ہیں وہ زیر ہو جائیں گے پھر انہیں کی تائید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے پھر انہیں کی تائید کے لیے پاک و ہن سے لشکر جہاں وہ چلیں گے خوراسان سے لشکر چلیں گے یعنی افغانستان اور پاکستان کا جو نورت ویسٹ ہے اس سے کوئی لشکر جہاں وہ چلیں گے یہاں کوئی حکومت قائم ہوگی اس کے لشکر چلیں گے پھر جا کے مدد کریں گے تو اللہ یجمع بیننا اللہ تعالی ہم سب کو جمع کر دے گا وعلیہ المسیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِذَةٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ کے جو اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ اس کے بعد کہ اس کا حکم مانا جا چکا جب اسلام نیا نیا تھا کوئی ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں تھا تو یہ اجنبی سی بات تھی لیکن جب ایک گوڈ نمبر آف پیپل جب ایک انسانوں کی اچھی بھلی تعداد اب اس راستے پر چل رہی تھی تو حجت قائم ہو گئی لوگوں پر کہ یہ واقعی اس پستہ اس قابل ہے کہ اس پر چلا جا سکتا ہے اب یہ ہے وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس بلکل حجت باقی نہیں رہی ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی کوئی آرگومنٹ ان کے پاس نہیں ہے کوئی پلی ان کے پاس نہیں ہے تو حجتہم داہضتن اندر ربہم ان کی حجت تو اللہ کے نزدیک لغو ہے بیکار ہے وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ شَدید اور ان کے لئے ایک بہت شدید عذاب ہے اللہُ لَذِيَ انزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِزَانِ اللہ ہی وہ ہستی ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نازل فرمایا کتاب کو اور میزان کو حق کے ساتھ اب کتاب کیا ہے وحی اور میزان کیا ہے ترازو اب ترازو ایک ہوتا جس پر اجناس تولے جاتے ہیں اور ایک ترازو وہ ہے جس پر انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں اجتماعیت کا کیا حق ہے اور فرد کا کیا حق ہے محنت کا کیا حق ہے سرمائے کا کیا حق ہے عورت کا کیا حق ہے مرد کا کیا حق ہے باپ کا کیا حق ہے بیٹے کا کیا حق ہے بہن کا کیا حق ہے بھائی کا کیا حق ہے تو یہ تمام حقوق جو ہیں انسانوں کے جس میں تولے جاتے ہیں وہ کیا ہے المیزان جو اللہ نے نازل فرمائی ہے آسمان سے اور یہ ہے شریعت کتاب اور شریعت وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّعَةَ قَرِيبُ اور تجھے کیا معلوم لَعَلَّ السَّعَةَ قَرِيبُ شاید یہ قیامت قریب ہی آن کھڑی انسان کو یہ چیز جائے یہ بہت زیادہ اس کو بڑا ریلیکس کر دیتے ہیں کہ نہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے ابھی بڑی زندگی ہے ابھی تو میں جوان ہوں موڑے ہوں گے جو دیکھی جائے گی پابندیاں دین کی قبول کر لیں گے مجھے اقبال نے کہا کہ دور رکھو اس کو ہر دم عالم کردار سے تاب ساتھ زندگی میں اس کے سب مورے ہوں مات شیطان کی زبان سے ابلیس کی زبان سے انہوں نے کلوایا اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورہ میں کہ دور رکھو اس کو ہر دم عالم کردار سے تاب ساتھ زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات جب بیکار ہو جائے اذکار رفتہ ہو جائے اس کا ایمپلائر بھی اس کو ہاتھ جوڑے کہ بھائی تم گھر میں بیٹھ کے پنشن لے لیا کرو میرا وقت زیادہ نہ کرو میری ارگنیزیشن کا وقت زیادہ نہ کرو میری سیٹ اپ کو خراب نہ کرو بڑے ہو گئے ہو گھر بیٹھو پھر اسے دین کا خیال آئے اس سے پہلے خیال نہ تو یہ جو انسان کہا ہے کہ موت بڑی دور ہے اور پھر موت سے بھی دور قیامت ہے یہ انسان کو ریلیکس کر دیتی ہے جبکہ قامت دین کی جد و جوز کے لیے جب تک انسان کے اندر آخرت کا خوف سوار نہ ہو جائے اس پر کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور موت مجھ پر کسی بھی وقت آ رہی ہی سکتی ہے مجھے حضور نے فرمایا کہ ماتا فقط قامت قیامت ہو جو بھر گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی اب دنیا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی اس کے لیے جو محلت عمرہ وہ تو ختم ہو گئی اس کے لیے تو ٹائم پیلر ختم ہو گیا اس کا تو سٹاپ ہو گیا ریجسٹر بند ہو گیا تو ہر انسان کے لیے اس کی موت ہی قیامت ہے بڑی قیامت کب آئے گی دنیا کب اس کا نظام درم برم ہوگا کب ختم ہوگی ہلٹو ایٹ اپنی فکر میں ہمارے کوستات تھے بچپن میں اکثر وہ شیئر سنایا کرتے تھے تو اپنی نبیر تین ہو ہورنا لکی تو گھنی سمال تین چورنا لکی تو یہ چور کی فکر کرنا کہ وہ چور کب آئے گا کب نہیں آئے گا وہ آتا ہے کہ نہیں آتا تم اپنی فکر کرو تو اپنی نبیر تین ہو ہورنا لکی تو گھنی سمال تین چورنا لکی تو قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے میرے لئے تو غور کرنے کے بات یہ ہے کہ میرے لئے وہ قیامت کب ہے جب موت آ جائے اور وہ کسی وقت آ سکتی ہے تو موت کا خوف اس معنی میں نہیں کہ آنا جائے اس کی یاد یہ وہ چیز ہے جو انسان کو آمادہ کر سکتی ہے اقامت دین کی جد و جوت کی ورنہ سب کچھ مان کر بھی پرنالا وہیں گرے گا کہ اچھا کر لیں گے کہ ذرا میں یہ کاروبار سیٹ کر لوں کچھ فراغت ہوگی تو پھر میں اس کے لئے بہت وقت دوں گا پھر میں دن رات ایک کر دوں گا بس میں ذرا یہ کاروبار سیٹ کر لوں یہ پنشن میری ہو جائے تو پھر بس میں فارغ ہوں لیکن کار دنیا دمام نہ کرتا دنیا کا کاروبار کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اس کے دھندے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرہ ایک بات موت میری موت میری قبر میرا محاصبہ مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا یہ محلت عمر اس کا حساب ہوگا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تزولا قدم ابن آدم حتی انیو سالان خمس بنی آدم کے دونوں قدم اللہ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اسے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھنے لیا جائے ان عمری ہی فی ما افنا عمر کہاں گزاری پان شبابی ہی فی ما افنا خاص طور پر جوانی جب اس میں توان آئی تھی قوت کار تھی وہ کہاں ضائع کی تھی وَعَمْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَكْ تَصَبَهُ وَفِی مَا عَنْفَقَهُ اور مال کے بارے میں کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں تھا وَعَنْ عَمِلَ فِي مَا عَلِمَا اور جو علم حاصل ہوا تھا جو سمجھ میں نے تمہیں دی تھی اس کا حساب دوست پر عمل کتنا کیا تھا اور اسی طرح وہ حدیث اغتنم خمسا قبل خمسا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اغتنم خمسا قبل خمسا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو لوگ نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کر لے اس کو حیات کا قبلہ موت کا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو شبابہ کا قبلہ ہر میں کا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو شفاق کا قبلہ سب میں کا اپنی صحت کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو غناء کا قبلہ فقرے کا اور مالی اعتبار سے اچھے حالات کو غناء کے زمانے کو فقر سے تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو اور فراغہ کا قبلہ شغلے کا مجھے ترطیب یاد نہیں ہے پوری اور فراغت کو غنیمت سمجھ اپنی مشہولیت سے پہلے پانچ چیزیں فائیو ورسز فائیو حیات کا قبلہ موت کا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اپنی جوانی کو اپنے مڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو اپنے بیماری سے پہلے اور اپنے غناء کو اپنے فقر سے پہلے اور اپنی فراغت کو اپنی مشہولیت سے پہلے غنیمت جان تو جب تک انسان کو یہ احساس مَوَا يُدْرِكَ لَا اللَّسَّاتَ قَرِيبِ اور تجھے کیا معلوم کیا جب کہ قیامت قریب ہی آن کھڑی ہو يَسْتَاجِلُ بِهَا لَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِهَا جلدی بجاتے ہیں قیامت کے بارے میں عذاب کے بارے میں وہ لوگ جو اسے مانتے نہیں لَا يُمِنُونَ بِهَا جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ اس کے بارے میں جلدی ملاتے ہیں لیاو آجی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو اسے مان لیتے ہیں مُشْفِقُونَ مِنْهَا وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ تو حق ہے آ جانے والی ہے اَلَا اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاطِ لَفِي دَلَالِ مُوَعِيد اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہیں دور کی گمراہی میں بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ لطیفم بِعِبَادِهِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطف کرم کا معاملہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيز اور وہ قوی ہے بالا دست ہے مَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي هَرْسِهِ وَمَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَسِید جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا دنیا کی کھیتی کو چاہے گا نَزِدْ لَهُ فِي هَرْسِهِ تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے برکت دے دیں گے اس کے لئے وَمَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُنْيَا سوارے جس کو آخر کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کی آخر کی کھیتی کو رنگ لگائیں گے اور اس میں بڑھوتری کریں گے برکت پیدا کر دیں گے وَمَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُنْيَا اور جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا نوت ہی منہ تو ہم اس میں سے اس کو بھی دے دیں گے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَسِيبُ لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں آخرت بڑی قیمتی شئے ہے یہ بن مانگے نہیں ملتی انسان کو دنیا بن مانگے بھی ملتی بغیر محنت کے بھی مل جاتی ہے آخرت بغیر مانگے اور بغیر محنت کے نہیں ملتی ہم سورہ بن اسرائیل میں بھی پڑھ کر آئے جو کوئی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اس کی چاہت کے مطابق یا اپنے مرضی کے مطابق اس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے لیکن آخرت میں پھر جہنم میں ڈالیں گے اس کو اور جو آخرت کا طالب ہوا اس کے لیے تو اس کو محنت بھی کرنی پڑے گی اور وہ صاحب ایمان بھی ہو اس کے لیے محنت بھی کرے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سیو جہد اللہ کے ہاں قبول ہو تو من کانا یریدو حرس الاخرہ نزد لہو فی حرسہ ومن کانا یریدو حرس الدنیا نوتہی منہ وما لہو فی الاخرہ من نصیب ام لہم شرکاؤ شراؤ لہم من الدین مالم یعظم بھی اللہ کیا انتے کوئی ایسے شریک بھی ہیں اب یہاں دیکھئے گا ہم جو کل صورتیں پڑھ پڑھ گئے ہیں گزرے ہیں ان میں کیا تھا سورہ مومن کے اندر وہاں تھا پکارنا اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا کہ کیا جن کو یہ پکارتے ہیں کیا یہ رسپونڈ کرتے ہیں ان کی پکار کو سنتے ہیں جواب دیتے ہیں ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں ان کا کچھ بنا سکتے ہیں آج بھی ہے ذکر شریکوں ہی کا لیکن آج شریکوں کے کس آسپیٹ کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ کلیم کرتا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں لیکن اللہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے اللہ نے تمہیں شریعت عطا کی ہے یہ جن کو تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے شریعت ہیں کیا انہوں نے بھی تمہارے لئے کوئی شریعت بنائی بہت خصورت مقام ام لہم شرکاؤں کیا ان کے کوئی ایسے شریعت بھی ہیں شرعو لہم من الدین ما لم یادم بھی اللہ جنہوں نے تمہارے لئے دین میں سے کوئی شریعت مقرر کی ہو جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو اللہ کی شریعت کے پہلل وَلَوْ لَا قَلِمَةُ الْفَسْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر اللہ کے فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ کرے گا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور رہِ ظَالِم ان کے لئے تو ایک دردناک عذاب ہے اب ظالم کون ہے یہاں پر عدل کے مقابلے میں عادل اور ظالم عدل کون کرتا ہے جو اللہ کے عدل کے مطابق فیصلے کرتا ہے اللہ کے جو ڈیوز انہیں ہم کر رہی ہیں وہ تمام انسانوں کو وہ ڈیوز پے کرتا ہے ادا کرتا ہے اور جو اللہ کے اطا کرتا حقوق کا غاصب ہے وہ ظالم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور رَحِ ظَالِم لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے تو ایک دردناک عذاب ہے تم دیکھو گے ظالموں کو اپنی کمائی پر جو انہوں نے دنیا میں کمائی کی ہوگی اب انہیں پتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ظلم ڈھایا ہے انسانوں کے حقوق حسب کیے ہیں تو ہم اب اللہ کی گرفت میں آئیں گے اور ہمیں صدا ملے گی اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گی اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے فی رعوضات الجنات وہ بہشت کے باغات میں ہوں گے لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَا إِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے ذَالِقَهُ وَالْفَضُ الْقَبِيرُ تو یہ رہی یہ رہا سب سے بڑا فضل سب سے بڑی انعائت سب سے بڑی مہربانی اللہ ذَالِقَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَا اجلاً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ دو کہ میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سوائے قرابتداری کی محبت کے بڑا عجیب مقام ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں ایک ہے آئیڈیلسٹک ایٹیچور مجھے کچھ نہیں چاہیے میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں ایک ہے ریلسٹک اپروچ کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا لیکن ذرا جو میرا قرابتداری کا حق ہے وہ تو دو اس لیے کہ قبائلی نظام میں پھر میں حرض کروں گا کہ شہری زندگی میں یہ بات بھی سمجھ بنی آتی دہاتی زندگی میں اور قبائلی زندگی میں یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے پاکستان میں آپ کا چہری میں چلے جائیں کسی زلی عدالت میں چلے جائیں یا کسی جو سبڈوین کے عدالت میں چلے جائیں تھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ جو لوگوں کے لگے تو وہ کون ہوتے ہیں ان میں سریعت جھوٹی گواہی دینے والوں کے ہوتے ہیں کیوں پیڑ تو بہت کام ہوتے ہیں جھوٹی گواہی دینے والے عام طور پر یعنی اپنا آدمی ہے ہماری برادری کا آدمی ہے اب اس نے کوئی حرکت کی ہے اب پورے برادری والے پر لازم ہے نا کہ وہ اپنے آدمی کا ساتھ دیں تو یہ تو تمہارا دستور ہے کے نہیں میں کوئی پرائے ہوں اے بنو حاشم میں تمہیں میں سے اے قریش میں تمہیں میں سے تو میرا قرابداری تو حق تو دے دو تمہارا اپنا جو دستور ہے قبائلی دستور قبائلی روایات ان کا تقاضہ کیا ہے کہ تم اپنوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں تو میں تمہارا اپنا ہوں دو پھر میرا ساتھ قل لا اصلکم علیہ اجرا میں تم پر تم سے کسی اجر کا طالب تو نہیں ہوں الا المبدت فی القربا سوائے قرابداری کی محبت قرابداری کے تعلق ہے قرابداری کے حق ہے حق ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لئے اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ قَفُورٌ شَكُورٌ بِشَكَ اللَّهَ بَخْشنے والا قدردان ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا عَلَى اللَّهِكَ زِبًا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اللہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے فَنِيَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمَ الَا قَلْبِكَ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دل کو سیل کر دیتا وَيَمْهُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَ بِكَالِمَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ باطل کو نابود کرتا ہے اور حق کا احقاق کرتا ہے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اس کو ریالٹی بنا دیتا ہے باطل کو نابود کر دیتا ہے اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے اور حق کے وجود کو ریال بنا دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورٌ بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَوْبَةَ عَنِ عَبَادِهِ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے وَيَا فُوَنِ السَّيِّيَاتِ اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے وَيَا لَمُوا مَا تَفَلُونَ اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّعَالِحَاتِ اور قبول فرماتا ہے التجا کو ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل میں سے اور بھی ان پر عنایت کرتا ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید اور رہے کافر ان کے لیے تو ایک شدید عذاب ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِيَ عَبَادِهِ اور اگر اللہ کو شادہ کر دی اپنے بندوں کے لیے رزق کو یعنی اور زیادہ کو شادہ کر دی اپنے تقسیم رکھی ہے اس نے کہ کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے کسی کو کھلا دیتا ہے کسی کو تنگ دیتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو شادہ کر دے اپنے تمام بندوں کے لیے لَبَغَوْ فِي الْأَرْضُ تو یہ زمین میں باغا باغاوت کو عام کر دے زمین میں باغی ہو جائیں سرکش ہو جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے رزق کو ایک اندازے کے ساتھ جیسے وہ چاہتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو بندوں سے خبردار بھی ہے ان کے حالات سے انہیں دیکھتا بھی ہے ہر آن وَهُوَ اللَّذِيُّ رَزِلُ غَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُو اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو جکے ہوتے ہیں وَيَنْ شُرُو رَحْمَتَهُ اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ ولی ہے کارساز ہے حمید ہے حمد کیا گیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق وَمَا بَصَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ اور جو جانور اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں یہ سب اس کی نشانیاں ہیں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِلَىٰ اِلَىٰ يَشَعَوْ قَدِيرُ اور جب وہ چاہے گا ان کو جمع کرنے پر وہ قادر ہے وَمَا أَصَعَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ عَيْدِيكُمْ اور جو بھی مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تم پر آتی ہے وَيَعْفُواً قَصِيرُ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات میں تم سے درگزر فرماتا ہے وَمَا أَنتُمْ بِمُوجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور تم نہیں ہو کہ آجز کر سکو اللہ کو زمین میں اس پر غالب آسکو وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست اور حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار وَمِنْ آَيَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے الجواری پہاڑ کشتیاں فِي الْبَحْرِقَ الْعَالَامِ جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چلتی ہے یعنی ان کے جو بادبان ہوتے ہیں دور سے تم دیکھو گئے ایسے معلوم ہے جیسے پہاڑ ہیں جو کھڑے ہیں سمندر کے اندر اِي اَشَا يُسْكِنِ الرِّيحَا اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے فَيَضْلَلْنَا رَوَاقِدَ عَلَى زَهْرِهِ اور جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّكُلِّ سَبْ بَارِن شَكُورٍ بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لئے اور شکر کرنے والے کے لئے اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا قَسَبُو یا ان کے آمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے لیکن وَيَا فُوَنْ قَسِيرُ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات میں بہت سے لوگوں سے درگزر فرماتا ہے وَيَا لَمَ الَّذِينَ يُجَادِرُونَ فِي آيَاتِنَا اور وہ لوگ جان لیں اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے اور تاکہ جان لیں وہ لوگ وَيَا لَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ يُجَادِرُونَ فِي آيَاتِنَا جو ہماری آیات میں جھگرتے ہیں مَا لَهُمْ مِن مَحِیزْ کے ان کے لئے کوئی خلاصی نہیں ہے فَمَا اُوْتِيْتُم مِّن شَيِّن فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اب یہ جو آیات آ رہی ہیں وہ لوگ کے جو اقامت دین کے لئے جد و جود کر رہے ہیں ان کے اعصاف ان کے تصویر ان کے اندر کیا اعصاف ہونے چاہیے ان کے اندر کیا قوالٹیز ہونے چاہیے ان کے نظریات کیا ہونے چاہیے ان کا بہیوئر کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے قرآن مجید کا بہت جامع مقام فکر تھیم اس صورت کا کیا ہے اللہ کے دین کا قیام نظامِ عدلِ اجتماعی کے قیام اللہ کا عطا کرنا عدل زمین پر قائم کرنا ہے اب اس کے لئے افرادِ کار درکار ہیں کام کے لوگ درکار ہیں کام کے لوگ کیسے پیدا ہوں گے کون ہوں گے جو اس کام کے لئے مفید ہوں گے اب اس کے لئے کچھ آیات آ رہی ہیں فَمَا أُوْتِي تُم مِّن شَيِّن فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا وہ لوگ کے جو اقامتِ دین کی جدوجود کر رہے ہوں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ فَمَا أُوْتِي تُم مِّن شَيِّن فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں دیا جاتا ہے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے گھر تمہارے کاروبار تمہارے وسائل تمہارے جسم کی توانائیاں یہ سب کیا ہے مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا دنیا میں برتنے کا سامان ہے وَمَا أِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ اب ان سب کچھ کے مقابلے میں جو دنیا میں موجود ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وَمَا أِنْدَ اللَّهِ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خیرن وہ ان سب سے بہتر ہے وَعَبْقَ اور زیادہ باقی رہنے والا ہے لونگ لازٹنگ ہے اور وہ خاص ہے ان لوگوں کے لئے اللَّذِينَ لِلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائیں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر بھروسہ کریں میں کیسے اس آیت کو ایکسپلین کروں اس کا جو شکو ہے اس آیت مبارکہ کا فَمَا أُوْتِتُم مِّن شَيِّن فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرُونَ وَعَبْقَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ ہے دنیا کا مال و اسباب یہ نہیں اس کو زیادہ سادہ لفظوں میں سورہِ آلہ کے اندر کہا گیا نا بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَعَبْقَ لیکن اے انسانوں اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو حالانکہ آخذت کی زندگی اس سے بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے عجیب ہے تمہارا معاملہ کہ آرزی زندگی پر اتنی محنت کرتے ہو آرزی زندگی پر اور گھٹیا زندگی پر اتنا ریج جاتے ہو یہ غموں بھری زندگی اور یہ آرزی زندگی یہ مشکت والی زندگی اور پھر آرزی زندگی وہاں بغیر مشکت کے زندگی بغیر غم کے زندگی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی لیکن انسان ریج تک اس پر ہے اس پر تو جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں عطا کیا گیا ہے فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا پس وہ تو دنیا میں برتنے کا کچھ سامان ہے وہ تمہارا ہے نہیں تمہیں دیا گیا ہے برتنے کے لیے جیسے آپ کسی کیا مہمان گئے تو اس نے اپنے کچھ برتنے کی چیزیں آپ کو دے دی آپ کو ایک بیڈروم دے دیا آپ کو ایک باتھروم دے دیا آپ کو اس میں استعمال کے لیے سابن دے دیا ٹاول دے دیا چیمپو دے دیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بس یہ برتنہ ہے میں نے اس کو اپنا نہیں سمجھتے بس دو چار دن رہنا ہے برت کے پھر چلا جانا ہے لیکن دنیا کی زندگی اس پر ہم ریج جاتے ہیں حالانکہ یہ ہمیں معلوم ہے جب بھی غور سے بیٹھ کے سوچیں گے تو یہی نتجہ نکالیں گے کہ نہیں آرزی ہے اور کو خاص نہیں ہے بڑا مشقت طلب ہے بڑا محنت طلب ہے بڑا اندوہ ناک ہے غم ناک ہے لیکن قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں سب کچھ ہے لیکن غلامی اسی زندگی کی رکھنی ہے تو فَمَا عُوْتِ تُمْ مِن شَيِّنْ فَمَتَاؤُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ جو کچھ اللہ کے پاس ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ آرزی بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاشٹنگ بھی ہے لیکن وہ ہے کس کے لیے یہ دنیا کا ساز و زمان سب کے لیے ہے اللہ کا دستر خان یہاں پر کھلا ہے لنگر لگا ہوا ہے کہ اس میں اس کے باغی بھی کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں اور اس کے فرواں بردار اور اس کے خادم بھی کھاتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ کا دستر خان جو ہے بڑا سپیسیوک ہے وہاں انٹری بائی کارڈ ہے جس کو وہ بلائے گا مہمان بننے کے لیے وہی جا سکتا ہے وہاں اس کے کھانے کے لیے اس دستر خان پر کوئی آدمی ایرہ وغیرہ بغیر اس کی انمیٹیشن کرنی جا سکتا جس کو وہ کالیفائی قرار دے 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 گا کالیفائیڈ قرار دے 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 گا کہ now you qualify to get into it وہ جائے گا جسے اللہ اجازت دے دے گا ادھر جانے کی جسے اللہ تعالیٰ انوائٹ کر لے گا اپنے اس دستر خان پر وہ جائے گا دنیا میں اللہ کا دستر خان کھلا ہے لنگر لگا ہوا ہے کہ جو آؤ جو آئے کھائے کھو کھائے وَمَاِنْدَ اللَّهِ خَيْرُمْ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان کے لیے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُوا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اب یہ بھی اقامت دین کی جد و جوت کے لیے بڑا اہم نقطہ ہے یعنی اقامت دین کی جد و جوت وہ کسی پہاڑ کی غار میں جا کے تو نہیں ہو سکتی نہ کسی جنگل میں جا کے ہو سکتی ہے رہنا بھی یہی ہے اور رہبانیت کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ کس صحیح مقاو نہ بال بچے ہو نہ کاروبار ہو نہیں یہاں بھی رہنا بھی یہی پر ہے کاروبار بھی کرنا ہے گھر گستی کی زندگی بسر کرنی ہے لیکن یہاں رہنا بھی ہے لیکن اس پر بروسہ نہیں کرنا بروسہ اللہ پر کرنا ہے بڑا مشکل ٹاسک ہے شکاو ٹاسک ہے لیکن اس پر گستی کاشا جا کھا쳤laim موسیقی 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 موسیقی